شایطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی دفعہ ہم آیا نمبر ون نمبر ون فورٹی فائی پہ تھے اور وہاں پہ یعنی یہ مضمون جو ہے نا کافی طریل یعنی طلب تھا یعنی وضاحت چاہ رہا تھا اور پھر ظاہر ہے کہ اس کو وہی روپنا پڑا اور یہ کہ اس کو اگلی دفعہ ہم کبر کر لیں گے یہ مضمون جو ہے نا اپنی نویت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے جیسا کہ پیچھے دفعہ جو ہے نا میں نے بتایا تھا کہ یہ آیا ون فورٹی فائی کورونامجی کے اندر یہ چار دفعہ آئی ہے اور یہاں پہ یہ تیسرا مقام ہے ایک دفعہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے اس کے بعد سورہ مائدہ میں آ چکی ہے اب یہاں پہ سورہ انعام میں یہ تیسری دفعہ آ رہی ہے چوتھی دفعہ یہ آیا جو ہے نا سورہ نحل میں آئے گی سورہ نحل کی جو آیا جیسا کہ پیچھے دفعہ کہیں بتایا کہ جو ہے نا وہ سب سے پہلی آیا تھی جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس ترتی میں اگر دیکھا جائے تھے یہ دوسری سورہ بقرہ جو ہے مدنی اور سورہ مائدہ بھی مدنی تو یہ آج یعنی اس کا کرنالوجکلی اس لحاظ سے یہ چیز سامنے رہتی ہے کہ یہ آیا جو ہے نا وہ کس دور کی آیا ہے تو اس پہلو سے یہ چیزیں جب سامنے رہتی ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا سمجھنے میں عدد ملتی ہے یہ آیا کس پہلو سے جو ہے نا بڑی اہم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو دو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو ہی سارا مضمون آگے پھلتا ہے تو اس کو آپ کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا پہلو ہے یہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے یہاں ابھی تک جو اس کا بیگرانڈ ہے وہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یعنی بیگرانڈ اسی قرآن مجید میں جو پیچھے آیا ہاتھ گزری ہیں وہ ہم نے کیا پڑھی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اصل میں یہ حلال و حرام کی بحث ہے حلال و حرام کی بحث میں ایک سو بارہ سے آیا نمبر ایک سو بارہ سے شروع بھی تھی اور سوڑا کے آخر تک جو نام چل رہی ہے حلال و حرام کی بحث میں یہ بتایا گیا تھا کہ چیزیں ایسی ہیں تو یعنی انہوں نے اپنی مشرکانات وحمات کے تحت ان کو حرام ٹھارا دیا ہے ورنہ یہ جتنے بھی جانور ہیں جن کا پچھے ذکر آیا ہے آٹھ جانور جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ جتنے بھی جانور ہیں جو انعام کی جو طرز کے جو نام جانور ہیں وہ سارے کے سارے حلال ہیں اور ہمیشہ حلال رہے ہیں تمام پیغمبروں کی شریعتوں میں حلال رہے ہیں خاص طور پر ابراہیم اللہ اسٹام ظاہرہ کی جن سے ان کا تعلق تھا اور ان کے دور میں بھی یہ سارے جانور حلال رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ظاہرہ کے انہوں نے حرام تھیرا لی ہیں اسی بیک گرونڈ کے تحت جو ہے نا یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور گریجولی چیزوں کو کلیریفائی کیا جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اس آیت سے پہلے تو آٹھ جانوروں کو جانور نام گنوا کے جانورت آئے ہیں جو کہ وہاں پہ عمومی طور پر پائے جاتے تھے جن کو وہ انعام طرز کے یا قسم کے جانور کہتے تھے اور ساتھ میں نے کہا تھا کہ بہیمہ کا لفظ لگا لیں جب ہم سورہ مائدہ میں تھے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب انعام کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جانور جن کو انسان گروں میں پالتا ہے پالتو جانور ہوتے ہیں ان سے گوشت حاصل کرتا ہے ان سے دودھ حاصل کرتا ہے ان سے اور بھی چیزیں جس طرح کے ظاہرہ کے ان بغیرہ بھی ان سے حاصل کرتا ہے تو یہ وہ جانور ہے جن کو ہمیشہ انسان پالتے رہے ہیں اور اس سے گوشت بھی حاصل کرتے رہے ہیں یہ ان کو انعام کہا جاتا ہے لیکن جو ہی ساتھ اس کے ساتھ بہیمہ لگا لیتے ہیں تو یہ انعام کی قسم کے جانور ہیں یہ اس کے اندر ذرا تھوڑی سی وسط آ جاتی ہے یعنی اس کے اندر وہ جانور بھی شامل ہو جاتے ہیں جو گھروں میں پالے تو نہیں جاتے لیکن وہ جانور آپ کو چنگلات میں بھی مل جاتے ہیں جیسے ہیر نہ ہو گئی نیل گائے ہو گئی یا اس طرح کے جن کا ہم شکار کرتے ہیں وہ جانور جس میں ریپٹس بھی جانور ہو جاتے ہیں تو یہ وہ جانور ہیں جن کو ظاہر ہے کہ بہیمہ تلعہ نعام کی صورت میں جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو وہ اس طرح وسیع ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد یعنی انعام کی بحث یہ واضح رہنی چاہیے یعنی انعام اور بہیمہ تلعہ نعام یہ دو چیزیں واضح ہو گئی اگلی ایک ٹرم ہے جو ظاہر ہے کہ یہاں بار بار استعمال ہو رہی ہے تو کچھ ٹرمیلالجیز ہیں اس طرحات ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو پہلے کلیریفائی کرلوں اس میں ایک طیب ہے طیب جب قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو یہ پہلو جانور سامنے رہنا چاہیے کہ طیب اور خبیص یہ دو چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں یوں ہی حلال و حرام کی بحث آتی ہے تو اس میں دو چیزوں کو نمائع کر کے بیان کیا جاتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے انسان کی فطرت ہے یعنی فطرت کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی کئی طفح پتہ آ چکا ہوں کار کی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ایک بنانے والے نے اس کو ایک خاص اس کے اندر کچھ پیکیج پورا ہوتا ہے فنکشنز کا کہ اگر آپ یہ بٹن پریس کریں گے تو یہ سٹارٹ ہو جائے گی سٹیرنگ ہوتا ہے مومنٹ کے لیے جہاں آپ نے موڑنا ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس کے اندر ٹائرز ہوتے ہیں ہوا جنہیں بڑھتے ہیں اس کے بعد پورا انجن ہوتا ہے مطلب اس کی سارا آپ سپیڈ کو جو نا کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کا بسکل یہ جو فنکشنز ہوتے ہیں یہی اس کی کار کی فطرت ہوتی ہے تو انسان کی یہ شخصیت ہے وہ کیسے بہیو کرتی ہے کیسے دنیا کے اندر اپنے معاملات کرتی ہے یہ اس کو ہم فطرت ہی کہتے ہیں تو انسانی فطرت کے حوالے سے جس طرح سوائی کے حوالے سے یعنی کلینلی لیسکی جو انہیں اب بھی بات کرتے ہیں تو سوائی ستھرائی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی ہر انسان یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گندگی نہیں لگے اپنی گندگی ہو یا کسی اپنی گندگی ہو گندگی نہیں لگے اور ساف سترے وہ کپڑے پہنے یہاں وہ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے سوتا ہے جہاں رہتا ہے تو وہ سفائی پسند ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت جو ہے نا وہ مطلب گندگی میں لتھڑا رہتا ہے یعنی انسانیت کا شرف ہی یہی ہے کتنظر اس کے کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے تو یہ انسانی فطرت ہے یعنی سفائی کے حوالے سے تو قرآن مجید بھی اس چیز کو جو ہے نا مد نظر رکھتا ہے یہاں سفائی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ جب بھی پیان کرتا ہے تو وہ اسی پہلو سے پیان کرتا ہے یعنی قرآن مجید یا حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے تو وہ بھی اسی پہلو سے آتا ہے یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو ہے نا پیان کیا جاتا ہے کہ یہ ناخن جو ہے نا یا زیر ناک بال ہیں یا زیر بازو بال ہیں تو یہ ان کو جو موچھیں ترشوانہ جو ہیں ان کو بھی فطرت کے عامال کہا ہے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان ہمیشہ سے جو نہ وہ کرتا ہے اور اچھا سمجھتا ہے یعنی ان چیزوں کو یعنی اس طرقے سے سلجے وہ طرقے سے چیزوں کو جو نہ منیج کرے یہ صفائی کے پہلو ہیں اچھا اس کے بعد دوسرا پہلو جو قرآن مجید جس کو زیرے پیس لاتا ہے وہ اخلاقیات ہے اخلاقیات میں بھی کوئی لسٹ نہیں ہمیں تمہا دیتا یہ بھی پڑی ایپورٹنٹ چیز ہے یعنی کونسے چیزیں اچھی ہیں اور کونسی چیزیں بری ہیں ہمارے ہاتھ میں کوئی لمبی جوڑی فرق یعنی فریس نہیں ہیں لسٹ نہیں ہیں جو ہمارے ہاتھ میں تمہا دیتا ہے اور نہ ہی آپ کو حدیث میں جو ہے نا پوری لسٹ ملے گی یہ ایمپوسیبل ہے کہ کونسے چیز جو اللہ اچھی ہیں اور کونسے چیز بری ہیں اخلاقیات کے لحاظ سے اس کے لیے ایک براؤڈر کٹیگری جو ہے قرآن ایم جی ڈیفائن کرتا ہے اس کو ہم منکر اور معروف کہتے ہیں معروف کا مطلب ہے وہ جانی پہنچانی اچھائیاں جن کو انسانی فطرت خود جانتی ہے بھی اچھی چیزیں ہیں اور پورا معاشرہ جو ہے نا عمومی طور پر اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے یعنی معروف کیا ہے یعنی جانی پہنچانی اچھائیاں ہیں ایسے ہی جو منکر ہے منکر جانی پہنچانی جو ہے نا پرانیاں ہیں یعنی میں جب بات کروں گا کہ جھوٹ کیا ہے دگا بازی کیا ہے فراد کیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ قرآن مجید اس کو بیان کرے یا کسی حدیث میں آ جائے یہ آپ کو ویسے جو ہے نا معلوم ہوتی ہیں انہی کو جو نا منکر کہا جاتا ہے تو منکر اور معروف کی جو اسطلاح ہے ایسے ہی کھانے پینے کے حوالے سے قرآن مجید جو نا دو اسطلاحات جو نا استعمال کرتا ہے جن کو ہم طیب اور خبیص کہتے ہیں طیب اور خبیص کے بارے میں بعض وقت کنفیجن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا میڈیکل سینس میں بات کہی جا رہی ہے نہیں میڈیکل سینس میں نہیں کہی جا رہی ہے یعنی جب بھی ہم طیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پاکی ذا چیز جس کو انسانی طبیعت کھانے کے لیے جو ہے نا چاہتی ہے دل کرتا ہے ایک رغبت پاتا ہے اس کے اندرے خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کا گوشت کھاؤں تو اس کو ہم طیب کہتے ہیں یعنی جو انسانی طبیعت کے ساتھ میل کھاتی ہے پاک ہوتی ہے یعنی پاکی سینس میں کہ انسانی شخصیت اس کے اندر کوئی قراہت محسوس نہیں کرتی تو جو ہی ہم خبیص کہتے ہیں یہ اس پر کڑوس کا اپوزٹ ہے یعنی خبیص جو ہے وہ بالکل طیب کا اپوزٹ ہے یعنی جس سے گھن آتی ہو جس سے قراہت محسوس ہوتی ہو جس کو انسان جو ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ یہ کیا خانے کی چیز ہے کہ کھایا جائے اس کو اس کو خبیص کہتا ہے تو اس براؤڈر کٹیگریز میں قرآن مجید انسان کی فطرت پر اعتماد کرتا ہے قرآن مجید انسان کی فطرت پر اعتماد کرتا ہے اور وہ اسی لحاظ سے چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے اسی لحاظ سے چیزوں کو پیش کر رہا ہوتا ہے یہ چیزیں آپ واضح ہو گئیں یہ طیب اور خبیص کا اس کو ذرا چھوڑا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جب ہی چلین کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ طیب یہ قرآن مجید نے کہیں اس طرح سے اور بھی استعمال کیا ہے طیب کی میننگ خبیص اور طیب کی کہ وہ کسی اور چیز کی نافع کی ہو لیکن وہ ہماری طبیعت سے جڑی ہو جیسے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خون نافع ہے تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے لیکن وہ بزار تک خود وہ خون ہی ہے لیکن یہ ہماری قرآت کی طرف اشارہ کر رہا ہے ہماری طبیعت کی قرآت کی وجہ سے اس کو نافع کر رہا ہے یہ جو ابھی بات کہی ہے یہ ایک مختلف چیز ہے میں اس کی طرف آنا ہے اور کیونکہ زہرہ اپنے پہلے اس چیز کو اٹھا لیا ہے تو یہ چیز ابھی جو جس طرف جا رہا ہوں میں ادھری جا رہا ہوں یہ چیز واضح ہو گئی کہ طیب کیا چیز ہے خبیص کیا چیز ہے منکر کیا ہے معروف کیا ہے یعنی انسانی فطرت سے اٹھے ہوئی یہ ساری چیزیں ہیں اب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو یہ اوپر میں نے ایک حدیث یہاں پہ کافی پیسٹ کی ہوئی ہے بڑی مشہور و معروف ہے الحلال بیین حلال واضح ہے والحرام بیین اور حرام بھی واضح ہے یہ حدیث ہے موطل شکلان کے کتابوں میں آئی ہے جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال جو چیز ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے مطلب کیا ہے وہی انسانی فطرت طیب یعنی اس کے لیے آپ کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ حلال چیز ہے حلال طیب چیز ہے اور حرام حرام کیا گئے یعنی بیین بیین یعنی خبیز جو چیز ہے وہ بھی واضح ہے انسانی فطرت اس پر فتوہ لگا دیتی ہے فری طور پر کہتی ہے کہ یہ خبیز چیز ہے یعنی اس کو نہیں کھائے جا سکتا اس کے بعد ہے وہ بینہ ہما وہ تشابیہات اور اس کے بعد ذکات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مشتوے ہو جاتی ہیں یعنی انسان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہاں یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چیز کھانے کی نہیں ہے جیسے جو ہے نا شیر ہے چیتا ہے ٹھیک ہے نا کتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کچھ ایسی چیزیں ہیں کھانے کی چیزیں ہیں گائے ہیں بکری ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو پدھا ہے کہ میں کھاتا آیا ہوں امیشنز کھاتا آیا ہوں ہمارے عباویتات کھاتے آئے ہیں تو یہ جو بات کہی ہے حلال بیان یہ واضح ہے متین ہے یعنی اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے کوئی کنفیجن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیب بھی واضح ہے اور خبیص بھی واضح ہے پرابلم کہا پیدا ہوتا ہے مشتبیحات کیا چیزیں ہوتی ہیں یعنی جو ڈوٹ فلو جاتی ہیں امبیگوز ہو جاتی ہیں پھتا نہیں ہوتا کہ اس کو میں اب حلال کے ساتھ رکھوں یا اس کو میں اب حرام کے ساتھ رکھوں یہی ہے نا یہی کنفیجن پیدا ہوتی ہے اب یہاں پہ جتنی بھی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ مشتبیحات ہیں اصل میں یہ مشتبیحات ہیں آچھا لیکن اس کو قرآن مجید نے مشتبیحات سے اٹھا کے کہاں اس کی پلیسمنٹ کی ہے حرام میں کی ہے جب حرام میں آ گیا تو یہ اصل میں خبیز کی جلوہ چلا گیا یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اصل میں متین نہیں تھی انسان متین نہیں کر پا رہا تھا اور قرآن آیا اس نے کیا کیا اس نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے کہاں پلیسمنٹ کر دی حرام کے ساتھ جنا اس کو پلیسمنٹ کر دی جب اس کو حرام کے ساتھ پلیسمنٹ کر دی تو اب اس کے بعد اب اس کو ہم خبیز ہی کہیں گے اس کی انٹینسٹی وہی لیول ہے جو شیر اور شیٹے کی جوہنا بھی کہہ رہے تھے کتے ہی کہہ رہے تھے اسی پہلوسے ہے تو یہاں پہ جب واضح ہو گیا کہ اب اس کی نویت وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں چیزیں جوہیں مشتبیحات ہیں یعنی ڈاوٹ فل ہیں اور اس کو قرآن نے اٹھا کے اس کو حرام کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے اب پرابلم یہ ہے میں آپ کو یعنی اگلا پوائنٹ جو ہے ہوتانے والا یہ جو جنہی پہنس ہو رہی ہے یہ استاذ محترم کی آپ نے پہنس ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں یہ چیز واضح رہنی چاہیے کہ یہ کوئی اس کے خبیص ہونے میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں یعنی انڈ ریزلٹ وہی یہ ہے جو ہمارا تریڈیشنل سوچ اور اپروچ کا ہے انڈ ریزلٹ وہی ہے اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا انڈ ریزلٹ میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن اصل یہ ہے کہ علمی طور پر پوزیشنل لینے ہی آف وہ جو پوزیشنل لینے ہی ہے وہ پوزیشنل جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے پوزیشنل بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ابھی میں آپ کو جانی ایک پوزیشنل کیوں لینے پڑی میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر شتارٹ میں کہا دو کے لیے جو ہے نا سواری دو جگہ ایسی ہیں یہاں پہ اس کے اننا ماں سے سٹارٹ ہوتی ہے یعنی دو جگہ ایسی ہیں جہاں پہ یہ جو آیا ہے یہ اننا ماں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ کون کون سے جگہ ہے سورہ بقرہ میں ہے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ویب پیج کلا ہوا ہے اس میں اننا ما حررم علیکم المائی تتاوتا والا حمال کھنزیر اننا ما کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف یہی حرام ہے کچھ اور حرام نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں terminology جو grammer کی حسر کا یعنی یعنی حسر کا یعنی ایک اسلوب ہے حسر کیا ہوتا ہے حسر یہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک چیز کو اس طرح define کیا جاتا ہے کہ بس یہی ہے اور نہیں ہے بس یہی ہے اور نہیں ہے اس کو ہم only کہہ لیں solely کہہ لیں اسلام انگلیش میں بولتے ہیں کہ یہ جو حرام کی گئی ہیں بس یہی حرام کی گئی ہیں کوئی اور حرام نہیں کیا گیا یہ یعنی حضر کا اسلوب آ گیا یہ سورہ بکرہ میں یہی اسلوب ہے اس کے بعد سورہ نحل میں جب جاتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں وہاں پہ بھی یہ اسی طرح سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں پہ بھی انما کا لفظہ آ گیا ہے اب یہ حضر کا پھر وہ آ گیا ہے کہ صرف یہی ارام کی ہے کچھ اور چیز ارام نہیں کی اچھا اس کے بعد جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ابھی جو موجودہ جو آیا پڑھ رہے ہیں اس میں کہا گیا ہے یہ بھی حضر کا اسلوب ہے کچھ اور ہے ہی نہیں ہے بس یہی ہے جو میرے طرح ناظر جیا گیا وہ یہی حرام ہے کوئی اور حرام ہی نہیں ہے یعنی اس حضر کو اب یہاں پہ کھول دیا قرآن جب اس لئے سے چیزوں کھولتا ہے تو وہ یہ پہلو سامنے آ جاتا ہے اب یہ پہلو سامنے آ گیا اب ہماری جو جو کلاسیکل اپروچ ہے یا یوں کہہ لیں کہ ہماری ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ جب ان کو پلیسمنٹ کرتی ہے تو وہ یہاں سے سٹارٹ نہیں لیتی کہ یہ مشتبیحات ہیں جو پہلو پہلو آپ نے جو ہے نا یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ یہاں سے اس کو نہیں لیتی وہ اس کو سٹارٹ ہی خبی سے کرتی ہے یہ تھوڑا سا سٹل پوائنٹ ہے اس سٹل پوائنٹ کی وجہ سے بڑی کمپلکیشن پیدا ہو جاتی ہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی یہ سٹل پوائنٹ ہو اور سٹارٹ آپ کہاں سے لیں کہ اس کو یک دم ہی یہی سمجھیں کہ یہ خبی سے ایک تو ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ آفنی پوزیشننگ کہاں سے آپ نے اسٹارٹ کی ہے اس کو استاد محترم سٹارٹ کر رہے ہیں مشتبیحات سے اس حدیث کو بھی ساتھ ملا کے ساتھ سمجھے ہیں نا کہ یہ مشتبیحات ہیں اصل میں جبکہ عمومی جو نکتہ نظر ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو اس کو سٹیڈ اوئے اس کو خبیص میں جا کے شامل کر دیتا ہے یعنی یعنی یہ چاروں چیزوں جو بیان ہوئی ہیں مائتہ ہو یا بیتہ واپوند ہو یا خنزیر ہو یا غیر اللہ کے نام پر زبا کی ہوئی کوئی چیز ہو ان چاروں چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے سٹیٹ اوئے اس کو ڈال دیتا ہے خبیص کی کٹا گھرے میں یعنی چھوڑتے ہی یعنی یک دم یوں ہی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خبیص ہے ہے تو خبیص ہے لیکن پوزیشن کہاں سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں اچھا اب وہ کیوں پرابلم یہ کریٹ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ پیچھے انمہ آ گیا ہے اور یہاں پہ حسر کا جملہ آ گیا ہے یہ جو چیز ہے پھر وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں پھر وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ انمہ کے لفظ جو ہے وہ تو ہے حسر کا ہے لیکن اس کا معنی جو ہے نا وہ نہیں ہے یہ ایک پرابلم بن گیا قرآن مجید ایک چیز کو زبان کی صورت میں ایک چیز بیان کر رہا ہے لیکن اس کو کہیں کہ یہ اس کا معنی نہیں ہے لیکن پہلے آپ یہ بتا رہے کہ حسر کا پہلی آپ کی نظر میں یہاں کیوں آیا ہوا ہے آپ وہ پہلے بتا رہے ہیں وہ جو بتایا ہے انمہ ہے نہیں انمہ کیوں آیا دیکھو میں اسی کی طرح بات جا رہا ہوں آسا آسا چڑھ رہا ہوں نہیں ان کا انمہ تو سمجھ میں آ گیا ہے نا لوگوں نے اس کو بس انمہ یہ کیا ملکہ انمہ کو انمہ لے گیا ہم کیوں لے رہے ہیں اچھا وہ ساری پیسہ بھی آگئی آ رہی ہے نا ابھی یا قدم تو نہیں ساری پیسہ اس کو مٹھاؤں گا آپ نے پورے مشتبیہات اور اس کی تفصیل بتایا ہے اب چیزیں جو ہے نا چیزیں دیکھو ہوتا گیا جب بھی کوئی چیز بیان ہوتی ہے نا اس کو پہلے پھلا جاتا ہے گریجولی جو نا آگے بڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد آستہ 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 اس کو سمیٹا جاتا ہے ابھی میری وہ پوزیشن آئی نہیں جس میں میں سمیٹ ہوں تو یہ ظاہر ہے کہ جمپ لگانا ہے تو میں اس ساری چیزیں ابھی آپ کے سامنے آگے بات مکمل کریں گے تب ہمیں سمیٹا آہ تب آئے گی سمیٹا ٹھیک ہے نا تو یہ تو سامنے رکھیں کہ اس کو غامدی صاحب جو ہیں وہ مشتبیہات سے سٹارٹ لے رہے ہیں مثلا میں وہ آیت جو ہے نا یہ بھی کیونکہ آپ نے بیک گراؤنڈ بتا کے پھر آیت پڑھی نہیں نا نہیں میں پہلے آتے اس کا ترجمہ شاید نہیں کیا وہ یہی کہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں ان کی پلیسمنٹ جو ہے نا وہ ہم کہاں سے سٹارٹ کریں تو اس کو غامدی صاحب جو ہے وہ مشتبیہات سے سٹارٹ لیتے ہیں جبکہ ہماری ترادیشنل بیو جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو اس کو مشتبیہات سے سٹارٹ نہیں لیتا اس کو سٹارٹ لیتا ہے یک تم خبی سے لیتا ہے یہ ایک پہلو ہے اب پرابلم کہاں سے سپرو ہوتا ہے پرابلم اصلب انہ میں سے سٹارٹ ہو گیا اور یہاں پہ یہ بھی حصر کا ہے اب یہ بھی ایک پرابلم ایٹک سٹیٹمنٹ ہے تو جب یہ پرابلم ایٹک سٹیٹمنٹ ہے تو وہ کیا کہتے ہیں جب وہ ہماری ترادیشنل جو اپروچ ہے جب اس کو ٹیکل کرتی ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے ٹیکل کرتی ہے ایک اپروچ یہ ہے اگر ہم کلاسی کے اپروچ کو بھی سائٹ پر رکھیں میں نے اس کو سمجھ لے گا آمدی صاحب کے اپروچ کو تو پھر اس کے اوپری بھی چلے جائیں گے میں کنفیوز ہو رہا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جس طرح آپ کہتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں چلیں بہرحال اب کمپیریزن چھوڑتے ہیں اور پہلے ڈائریکٹ یہ بات کرتے ہیں اتنی چیز واضح ہو گئی کہ مشتبی کیا ہوتا ہے مشتبیحات کیا چیز ہوتی ہے ایک چیز بیان ہوتی ہے ایک حلال ہوتی ہے ایک حرام ہوتی ہے اور حلال اور حرام میں حلال بیان ہے واضح ہے طیب ہے اور اس طرح حرام بیان ہے خبیص ہے مشتبیحات جو ہے نا اصل میں پرابلم ہے جب مشتبیحات پرابلم ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے چیزوں کو دیکھنا ہے نا کہ جب استاذ محترم اس کو مشتبیحات میں پلیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے کیا ہے اس کی پلیسمنٹ اب اس کو ہم جو نا سمجھ لیتے ہیں کیا ہے اچھا اس میں سب سے پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے کھانے والا کھا رہا ہے اور ایکسیپشن اسی کھانے والے میں سے آ رہی ہے یعنی یہ بھی کھائے جا رہے تھے اور ہماری روایات سے بھی پر چلتا ہے اور عربوں کی تاریخ سے بھی پر چلتا ہے کہ تور جہلیت میں ہوتا تھا ہو سکتا ہے یہ عام نہ ہو لیکن تھی یہ تھی کیونکہ ایکسیپشن تشلی بات سے آ رہی ہے مردہ مردے کو بھی اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ مردہ ہے کہ آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ایک چیز جانور مرا ہے ابھی ابھی مرا ہے ایک مردے کی وہ کیفیت ہے ایک مردہ ہے کچھ گھنٹے گزر گئے ہیں دن گزر گیا دو دن گزر گئے ہیں اور اس میں سے بدبو پیدا ہو گئی تافن پیدا ہو گیا ہے تو جو ہی بدبو اور تافن پیدا ہوتا ہے تو یہ تو ایسے گن آتی ہے یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ تو آٹومیٹیکل ہی ہے کہ وہ خبیز ہی ہے اصل جب یہ قرآن میں یہ زور دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز پر زور دے رہا ہے کہ جو ان کے لیے کنفیجن کا باعث بن گیا ہے اس کو سورہ مائدہ میں جا کے کھولا ہے اس کو سورہ مائدہ میں جا کے کھولا ہے سورہ مائدہ میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس کو کھولا ہے ابھی پھل حال یہ دیکھیں کہ ایک اچھی خاصی بکری ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہے کوئی وجہ ہو گئی ہے کہ وہ مر گئی ہے کسی وجہ سے بھی مر گئی ہے مر گئی ہے اب جو مر گئی ہے وہ ایک پرابلم پیدا ہو گیا ہے کہ اچھا اس کو تھوڑی دیر پہلے اگر میں شوری پھیر لیتا تو یہ میرے لیے جائز تھی اب مر گئی ہے تو اب گوشت میرے لیے کیوں اس کا حرام ہو گیا ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی ابھی ابھی ایک جانور مرا ہے تھوڑی دیر پہلے اگر وہ شوری پھیر دیتا تو میرے لیے کیونکہ کنفیشن کا باعث نہیں تھی لیکن اب مر گئی ہے مر گئی ہے تو کنفیشن کا باعث بن گئی ہے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ہی آگے جو ہے نا میں مائدہ پہ جاتا ہوں سورا مائدہ پہ جاتا ہوں لیکن میں ساتھ کی خون کا پہلو جو ہے نا وہ بھی ساتھ دسکت کرلوں تاکہ کنزیر اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے ڈیفرنٹ کیٹیکری ہے یہاں پہ خون اور مری ہوئی چیز دونوں آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں خون کیا ہے یہاں خون کہا گیا ہے کہ دمم مصفوہن کہا گیا ہے بہتا ہوا خون بہتا ہوا خون یہ جو بہتا ہوا خون ہے مصفوہن کا مطلب ہوتا ہے بہتا ہوا یہ زبا کرتے ہوئی ہو سکتا ہے اور آپ نے کوئی جانور جو ہے کھڑے کھڑے جو ہے نا وہ اس کا کچھ جگہ سے پونڈ کار لیا اور آپ نے پینا شروع کر دیا یہ عربوں کے ہاں بھی یہ چیز رہی ہے اور بعض جگہوں پہ میں نے سنائے کہ پڑا ہے کہ اب بھی ہے ظاہر ایک منام نہیں لینا چاہتا اس میں یہ کہ یہ جو خون ہے یہ آگے جائیں اگر آپ اسی یعنی سورہ کی یہ آئین نمبر ون ففٹی ون ہے وہاں پہ کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو اپنی اولادکم من املاک کس کے ڈھر سے پربت کے مفلسی کے اندیشے سے اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کہا گیا کہ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تو یہ جو پہلو ہے یہ اسلوب ہے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قتل کرنا تو بیت ہی بہت بڑا جرم ہے تو مفلسی کے اندیسے قتل نہ کرو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مفلسی نہ ہو تو ہم قتل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا تو یہ قرآن مجید کا اسلوب یہ بھی سمجھنا پڑتا ہے تو یہ بعض دوقات یہ بھی کنفیر پتا کرتا ہے یہاں پہ دم و مصفوحہ کا لفظ آ گیا ہے کھون تو اپنی ذات میں ویسے ہی حرام ہے اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے لیکن یہاں پہ مصفوحہ نہ آ گیا یہ وہی قتل والی جو ایک زیمپل دی اس سے کمپیریزن کرتے ہوئے کہ یہ بہتا ہوا کون یہاں پہ ذکر آ گیا ہے تو بہتا ہوا کون جو ہے وہ غہر ہے کہ لوگ پیتے ہوں گے اور یہ زبا کرتے ہوئے یہ کون نکلتا ہے اس کے لئے بھی پوزیبل ہے اور ویسے اکھڑ اکھڑے جانور سے جانور کون نکال لیا اس سے بھی پوزیبل ہے تو اس طریقے سے کون اپنی ذات میں جو ہے نا وہ ممنوع ہے لیکن یہاں پہ نام نمائع کر دیا بہتا ہوا کون یعنی اس میں حرام ہے یعنی خون کی یہ بیسیکلی قرآن کیا کرتا ہے اس پھوری امیجری کو جو ایک ہوتا نا آپ کے ذہن میں ایک تصویر لاکھڑی کر دیتا ہے کہ یہ چیز دیکھو یہ خون ہے بہ رہا ہے آپ نے پیالا رکھا پیالا رکھا اور پینا شروع کر دیا تو یہ خون یہ تصور جو ہے یہ ہی ذہن میں آتا ہے تو یہ ایک گنانا تصور ہے اپنی ذات میں خبیز یعنی وہ تصور ہے اور یہ چیز کہ یہ جانور حلال ہے گائے اور بکری حلال ہے آپ نے زبا کی اور گوشت اس کا خواہ لیا اور اسی گوشت کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے نا خون ہے جس کو آپ نے لدہ کر دیا اور لدہ کر دیا وہاں کنفیجن پیدا ہو سکتی تھی کنفیجن پیدا ہو سکتی تھی قرآن نے آگے بڑھ کے اس کنفیجن کو رفع کیا اور اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہاں پہ کر دیا اٹھا کے خبیز چیزوں میں کر دیا خون کی بات پہلے کر رہا مائیتہ وال میں کرتا ہوں تو خون کو اٹھا کے اس کو خبیز چیزوں میں ڈال دیا اب اس کنفیجن جو تھی اس کو رفع کر دیا رفع ہو گئی اچھا اب آگے مائیتہ پہ آ جائیں مائیتہ میں نے کہا کہ وہ مائیتہ وہ مردار جو کچھ وقت گزر گیا ہے اس کے اندر تو ویسے بود پیدا ہو گئی وہ تو انسان ویسے اس کو جو ہے نا اس کو سمجھتا ہے کہ یہ انتہائی بری چیز ہے گین آتی ہے لیکن وہ مائیتہ جو مائیتہ ابھی ابھی جو سنا جنور مرہا ہے اس کا کیا کیا جائے اس کا کیا کیا جائے اس کو یہاں پہ تو نہیں کھولا اس کو سورہ مائدہ میں جا کے کھولا ہم پیچھے پڑھائے ہیں اور اب آپ کو میں وہاں پہ لے جاتا ہوں اور جب ہم وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہی آیا ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور جو چیز اہلاللہ کے نام پہ جناتے دی جائے اور وہ بھی حرام ہیں وہی چار چیزیں ہیں اس کے بعد آپ قرآن نے کیا کیا ہے کہ مائیتہ کو مزید کھولا ہے اس میں کہا ہے مون خانکہ مون خانکہ ہوتا ہے گلہ گھٹنا خناک ایک بیماری ہوتی ہے اہلاللہ صاحب آپ کہہ رہے تھے گردوں میں کہا تو مل جائے تو ہاں تو وہ بھی گلہ گھٹنے کی بیماری ہوتی ہے یہ وہی لفظ ہے ٹھیک ہے گلہ گھٹ جاتا ہے جس کا وہ جانور بھی گلہ گھٹ کے مرہا ہے نا بائیتہ یعنی ابھی بھی مرہا ہے گلہ گھٹ کے مر گیا کوئی بیماری ہوتی ہوگی جانوروں میں یعنی جس سے میں نے نہیں دیکھی possibility ہے یہ ساری چیزیں والموقوزہ اور موقوزہ جیس ہوتا ہے جو یعنی چوٹ سے مرتا ہے وقضہ یعنی چوٹ یعنی لگنا اس سے ہے اچھا جو چوٹ سے مرتا ہے چوٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے x y z کہیں بھی کچھ چیزیں لگی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا جانور مر گیا اچھا والمترہ دیا مترہ دیا یہ مترہ دیا جو ہے تردہ کا لفظ آیا ہے تیس میں تیسے پارے میں کہیں جو ہے نا ازا تردہ یہ جہنم کے بارے میں جو ہے نا کہ ان کو پھینکا جائے گا اور اوپر کھڑے ہوں گے اور ان کو نیچے جو ہے نا پھینکا جائے گا تو مترہ دیا جو نا وہ جانور جو اوپر کہیں کی دور سے پھار سے گر کے نیچے گرتا ہے تو مر جاتا ہے زمین پہ جو ہے نا وہ ہے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ جو اوپر سے گر کر مرا ہو اوپر سے گر کر مرا ہو نتیحہ نتیحہ کہتے ہیں کہ جس کو سینگوں کی وجہ سے جانوروں کو پھار دی جاتا ہے دو جانور آپ اس میں لڑتے ہیں تو بعض وقت چوڑ لگتی یاروں سے جو ہے نا پرامکان ہوتا ہے کہ سینگ لگے کہیں یہاں بنیادی طور پر چار چیزیں گروائی ہیں یہ اور بھی ہو سکتی ہیں یہ ایکچولی یہ سارے ایکسیڈنٹس ہیں سارے ایکسیڈنٹس ہیں کہ کسی وجہ سے بھی جانور جانور مر گیا ہے اچھا جب جانور مر گیا ہے تو اس کے بعد نتیحہ کے بعد کہا یعنی یہاں پہ کون کون سی چیزیں گروائی ہیں ایک منخنی کا یعنی گلہ گٹنے سے مرا اس کے بعد چور سے مرا اوپر سے گر کر مرا سینگ سے مرا یا کسی درندے نے پھار کھایا ہو پانچ یہاں پہ ایکسیمپل دی اور پانچ ایکسیمپل دینے کے بعد کہا کہ اللہ مازک کئی تو سوائش کہ آپ نے جانور کو پکڑ لیا پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کا تسکیہ کر دیا تسکیہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی پھیڑ دینا یہ تسکیہ دوسرا نہیں ہے زی والا یہ زال والا ہے زی والا کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم تسکیہ پیوریفکیشن کہتے ہیں یعنی اپنی تسکیہ کرنا وہ اور چیز ہے یہ تسکیہ دوسرا ہے جس میں چھوڑی پھیڑ جاتی ہے آچھا اس میں سوائے اس کے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے پکڑا اور چھوڑی پھیڑ دی یعنی ابھی زندہ تھا چھوڑی پھیڑ دی اور یہ پچھلی سب کے لیے بھی پوسیبل ہے یعنی ابھی جو پچھلے چار کیسز تھے نا کہ ایک جانور گلاب گٹ گیا جانور جونا چوٹ سے مرا جانور اوپر سے گر کر مرا یا سنگ سے مرا اور وہ ابھی سٹل زندہ تھا آپ نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد چھوڑی پھیڑ دی تو وہ حلال ہو گیا آشا اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہے پروسس اور ایک چیز ہے جانور کے اندر ہے پروسس کیا ہے تذکیہ کرنا تذکیہ کرنا یعنی چھوڑی پھیڑنی ہے اور جانور کے اندر کیا چیز ہے خون ہے تو خون بیسیکلی وہاں رک گیا ہے پروسس بھی اترا ایمپورٹنٹ ہے پروسس کا انکار نہیں ہو رہا یعنی خون اصل میں رک گیا ہے اب خون جو ہے نا وہ بہے گا نہیں چھوڑی پھیڑیں گے نہیں بہے گا مر گیا نا نہیں بہے گا تو اصل کیا چیز ہے ایک تذکیہ نہیں ہوا اور دوسرا کیا ہوا خون جو ہے نا اس کے اندر رہ گیا ہے تو یہ وہ پہلو ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جانور اس کو جو ہے نا یعنی تو ٹھیک تھا اب اس پہ اتراز کیا ہے قرآن میں جیسے کو شاید نہیں آیا یہ کسی جو ہے نا باہر کسی روایت میں ملتا ہے ایک چیز جو ہے ہم پکڑ لیں اور زبا کر لیں تو وہ تو حلال ہو گئی اگر ایک چیز کو اللہ مار دے تو وہ حلال ہوئی بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی یہ ویسیکلی یہ وہ لاجک ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اصل میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ اصل ایک خون تھا جو اب نہیں بہے گا اس کے زندگی پہ منحصر تھا زندگی تھی تو خون دہ جاتا مر گیا ہے تو خون ختم ہو گیا یعنی اس کے اندر جم گیا ہے اب وہ نہیں بہے گا یہ ہم انفر کر رہے ہیں نہیں انفر نہیں کر رہے ہیں یہاں ہی سے ڈکال رہے ہیں نہیں اللہ ما زکائی تو لیکن ہم شوری پھیر رہے ہیں لیکن اس میں سے ہم یہ کہیں کہ کیوں کہ خون بہ گیا ہے یہ تو ہم انفر کر رہے ہیں یہ اقلی استمباد ہے یعنی اس سے جڑا ہوا اقلی استمباد ہے اس سے جڑا ہوا اقلی استمباد ہے یعنی ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ وہ تذکیہ نہیں ہوا یعنی تذکیہ نہیں ہوا اب تذکیہ نہیں ہوا تو اب اس کے ساتھ جڑی ہوئی کیا چیز ہے تسکیہ کس چیز کا ہوتا ہے خون ہی نکلتا ہے نا تو اب اس کے بعد تسکیہ نہیں ہوگا یہ تو پروسس کا پہلو ہے تسکیہ نہیں ہوگا مر گیا جنور تسکیہ نہیں ہوگا اور کیا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ خون نہیں نکلنا اصل تو چیز خون تھی تسکیہ جب ہی نکال آتا ہے تو خون ہی ترین جوڑا جاتا ہے نا تاکہ وہ خون جو ہے نا وہ پاک ہو جائے خون سے صاف ہو جائے خون لیدہ ہو جائے اس سے جڑا ہوا نہ ہو ہم ویسے نارمالی حصول تو یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی عقل پوری طرح کام نہ کر رہا ہو تو پھر شریعت آیا تھی اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر ہمیں اس کو سرنڈر کرنا ہوگی ہے تو یہاں پہ بھی یہ ہوئی ہمار بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ شریعت اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ حرام ہوگی ہے تو ہمارے لیے تو یہ بات یہاں تب مکمل ہو گئی اب اگر میں دوسرا سوال کروں گا کہ آپ کی شاہر میں اللہ تعالی نے فیصلہ کیوں کی ہوگا یہ اصل میں ہم جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ کیوں کرنی پڑی بحث سازے مہترم کو اصل میں وہ حسر کا جو پہلو ہے وہ زبان و بیان کو بچانے کے لیے کہ قرآن نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے تو اب ہم جو ہے نا اس کی وجہ ڈھونڈنی ہے کہ کیوں ہے اور باقی لوگ اس کو کیوں جو ہے ان ناما کو یہ ساری بحث جو ہے نا وہ اس پہلو سے کانی پڑ گئی ہے ادر وائز اس کی ضرورت نہیں تھی ہمیں ابھی تک ویسے ریلیشنشپ سمجھ نہیں ہی وہ بات میں آگے تھے وہ ساری چیز بات میں آج رہی اچھا لیکن یہ تو ایک مشتبہ چیز تھی یہ مشتبہ چیز تھی نا یعنی اب میرے ہوتے ہوئے جو ہے نا جانور اچھا بلا تھا مر گیا ہے میں نے اس کو جنہ نہیں کھایا میں نے کہا یہ مہتہ ہو گیا ہے تو یہ قرآن آیا اللہ تعالی کی ذات نے بتا دیا کہ نہیں اب اس کو جو ہے نا اپنے حلال نہیں سمجھنا اس کو کیا کرنا ہے یہ پہلو تو واضح ہو گیا ہے دیا ساری کہ یہ چیز مشتبہ تھی یہ چیز مشتبہ تھی اور اس طرح پون بھی مشتبہ تھا وہ بھی واضح ہو گیا یہ چیز جو ہے اچھا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے خنزیر کا خنزیر کا ہے یہاں پہ بھی اور سورہ مائدہ میں بھی خنزیر کا ذکر آیا ہے یہ انعام کی قسم کے جانوروں ہی کی بیک گرونڈ میں آیا ہے یہاں پہ بھی پیچھے انعام کے قسم کے جانوروں کا ذکر ہو رہا تھا نا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یوں ہی اس کو بہیمات الانعام کا لفظہ بولتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ خنزیر بھی بہیمات الانعام کی قسم کا جانور ہے عربوں میں بھی یہ سمجھایاتا تھا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے جو یورپ میں جو غیر مسلم ہیں جب وہ کھاتے ہیں تو اس میں کیوں جو ہے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ اس طرح باقی پیٹ بکریہ اس طرح یہ بھی ایک جانور ہے پیٹ بکریہ اس طرح کی جانور ہے لیکن قرآن آیا ہے اس نے کہا کہ یہ انعام کی قسم کا جانور نہیں ہے اس کو لہذا کیٹیگرائز کر رہا ہوں مدہ کیا ہے اگر تھوڑا سا پوپ ہور کریں تو مدہ یہ ہے کہ یہ گوشت کھاتا ہے گوشت کھاتا ہے یعنی یہ گاس بھی کھاتا ہے یہ emi werewares اور جو کونیLER دونوں گوشت بھی کھاتا ہے اور یہ سبزی بھی کھاتا ہے گوشت کھوڑ بھی ہے سبزی بھی کھاتا� یہ بجا ہے یعنی اس کو آپ قرآنے آکے کیا کیا کہ اس کو اٹھایا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور جانور بھی گوشت کھا لیتے ہیں یعنی اسے مرکی بھی کھا لیتی ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز مشتبہ ہے جس کا اوڑنا بچھونا جس میں اس کے لیے اگر گاس نہ بھی ملے تو وہ گوشت پر گزارا کر لیتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا اوڑنا بچھونا جو ہے نا اگر وہ اس نویت کا ہے اور لوگ اس کے بارے میں مشتبہ یعنی پیدا چیز پیدا ہو گئی ہے قرآن آیا اور اس نے کہا کہ اس کو اٹھا کے اب ہم کیا کریں گے اس کو ہم حلال کی کیٹیکری میں لکھیں گے بلکہ اس کو اٹھا کے ہم خبیش کی کیٹیکری میں ڈال دیں گے قرآن نے یہ کنفیجن دور کر دی اچھا اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں نہ قرآن نے ہے نہ وہ حدیث میں ہے کہ یہ کیوں حرام کیا گیا ابن مولانا محمدل صاحبی جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کے جو سیکس کا پہلو ہے اس چیز کو نوایا کر دیتے ہیں یا اس کی جو گندگی کا پہلو ہے گندہ یانور جے کہ جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ہاں گندگی پائی جاتی ہے تو اس کو بھی جو ہے نا اس کو شامل کر لیتے ہیں حالانکہ وہ پہلو قرآن میں جید بھی آلی نہیں کر رہا یعنی اس کو بیسیکلی کیٹیگرائیزیشن تھی کسی چیز کسی جگہ پہ پلیسمنٹ کا مسئلہ تھا اس کو وہاں سے اٹھایا ہے اور اس کو اٹھا کے اس کو خبیص چیزوں میں شامل کر دیا ہے اچھا اس کے بعد جب یہ بیان کیا ہے نا تو اس کے بعد اس کو کہا ہے کہ یہ ریس ہے یعنی کتنے بھی یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں نا مائتہ پہتہ وقون اور خنزیل فائنہو رز یہ پرنون سنگلر آیا ہے یہ پرنون جو ہوا آگیا ہے نا سنگلر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی بھی یہ ایک ایک چیزیں ہیں ایک 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 کو پرانون اس پر انگلی رکھ کے بتا رہا ہے یہ سارے کی سارے ریس ہیں جب اس کیسے انگلی کر دیتا ہے تو انگلی رکھ کے بتا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جتنی بھی چیزیں آپ کو لسٹ کی جا رہی ہیں نا یہ لسٹ کی جا رہی ہیں وہ سارے کی ساری ریس ہیں ریس کیا ہے ریس کا لفظی مطلب ہوتا ہے گندگی ناپاکی یعنی وہی گندگی اور ناپاکی جو ہماری جسم کے ساتھ لگتی ہے اور ہم اس کو نوطار دیتے ہیں کپڑا دو دیتے ہیں تو یہ وہی ناپاکی ہے یعنی اب قرآن نے اس کو جو خبیز کا لفظ ہے اس کو ریجز سے بھی کہہ دی ہے اسی سوال تھا جو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ اس جانور کی کوئی انٹرنزک کریکٹر سٹیک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے ناپاک کہہ رہا ہے خبیز کہہ رہا ہے یا یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہماری فطرہ سے جوڑیوی چیز ہے اب اس کو ایگزیجریٹ جب کیا ہے مسئولہ کا نام بھی لینے کے لیے بول دیا کہ نام بھی نن ہو گئی میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایگزیجریشن ہوئی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ناپاک کہہ دیا ریجز کہہ دیا ہے تو اب لوگ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ کیا وہ خود جانور وہ اس کی اپنی چیز ہے کوئی اس کا کرکٹرسٹک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کو رسے رہے ہیں اس کو اگر بہتر تکیسے سمجھنا ہے تو خنزیر بعدیں لائیں پہلے مائتہ سامنے لائیں کیونکہ اب اب ایک ہی کٹیگری میں آگئی ہیں سب کی سب ایک ہی کٹیگری میں آگئی ہیں یہ اصل میں ایشو یہ ہے ہمارے پاس بچہ ایک میں نہیں ہے اس کو بہت مارتے ہیں لیکن قرآن نے تو تینوں کو ایک جگہ پر رکھا ہے ان کو تینوں کو ایک جگہ پر رکھا ہے ایک جگہ پر رکھا ہے اور سب کو کہا ہے کہ یہ ایک ایک جوانریس ہے یہ سے مجھے بڑا پچھا لگا آپ کا سوال جی جی اچھا اب اصل میں یہ دیکھیں کہ وہ جانور اٹسیلف کو پرابلم ہے یہی سوال ہے نا جانور اٹسیلف کو پرابلم ہے وہ پرابلم نہیں ہے وہ پرابلم نہیں ہے یہ تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھیں وہ تو الیک تلقیق ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے جانور اٹسیلف پرابلم نہیں ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے سامر اٹسیلف پرابلم نہیں ہے ہمارے اب کی سائنسی محول میں سامر کو ہم مارتے نہیں ہیں پہلے ہم مار دیتے تھے کیوں نہیں مارتے کہ انوارمنٹ کے لیے اچھا ہے یہی وجہ ہے نا اصل میں یہ جانور اٹسیلف کو برا نہیں ہے یعنی اس کے اندر کوئی انٹرنسک کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے جس کی بیس پر کہیں کہ یہی جو ہے نا یہ وہ ہے یہ کیا ہے یہ اصل میں اٹھا ہوا سوال ہے کہ اب جو اندر سے اٹھی ہوئے میری فطرت ہے اب اس نے ریلیٹ کرنا ہے میرے انوارمنٹ میں پھیلی ہوئی چیزوں کو یوں ہی اس کو ریلیٹ کرے گی ریلیٹ کرنے پہ آئے گی تو وہاں پہ فرق کرتی جائے گی کہ میں اس کے پاس نہیں جانا اس کے پاس جانا ہے اس کے پاس نہیں جانا اس کے پاس جانا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جو مجھے روک دیتی ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جانا اس کی درندگی ہے جانور کی درندگی ہے میں نے کھانا ہے اور وہ درندگی ہے اس جانور کے اندر otherwise کوئی اور کوئی اس کی attribute نہیں ہے کہ جانور کا جس کی بیس پہ میں کہوں کہ یہ تو ہے یا ایسا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں اب انسان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی بھی کوئی صفات ہیں جانوروں کے اندر بھی صفات پائی جاتی ہیں انسان خود گوشت کھو رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں انسان خود گوشت کھو رہے ہیں یعنی تو یہ چیزیں جانوروں میں بھی پائی جاتی ہیں تو اب اس کے اندر ایک درندگی کی صفت پائی جاتی ہے جانوروں کے اندر ایک درندگی کی صفت پائی جاتی ہے وہ درندگی یہ ہے کہ وہ اپنے ہی جو ہے نا طرح کی چیزوں کو وہ کھا لیتا ہے یعنی گوشت کو کھا لیتا ہے گوشت کو کھا لیتا ہے یہ درندگی کا جو پہلو ہے وہ جو میری شخصیت سے میل نہیں کھاتا یہ جو میل نہیں کھاتا یہ ہے وصل خواست بات واضح ہو گئی یا مردار میں بھی وہ درندگی پائی جائے رہی نہیں دیکھیں وہ اصل میں پہلے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ نظیر کی بات آ رہی نہیں کیونکہ وہ چاروچ سے اثر نہیں اچھا یہ لیزن تو علاقہ ہوسکتے ہیں لیزن راقہ ہوسکتے ہیں حرام کے بعد پہ وہ ایک کٹیگری بن جاتی ہے لیکن ہر ایک کیپٹنی اس کے الگ ریزن ہیں خون کے اسی پہ جا رہا ہوں دیکھیں یہ تو واضح ہو گیا نا نظیر گوشت ہو گیا اب اس کے بعد خون کیا چیز ہے خون بھی بیسیکلی وہی درندہ جانور ہے جو خون بھی جوہرہ پی لیتا ہے اور میری بات سمجھ گئے نا یعنی خون کیا چیز ہے یہ وہی درندہ ہے اگر آپ دیکھیں جب وہ جانور پھڑتے ہیں موویز پہ دیکھیں تو اس کے اندر جوہنا خون بیارہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ خون ہے یا گوشت ہے تو یہ بھی اصل میں کیا چیز ہے درندگی کے علامت ہے جب میں کسی انسان کو خون پیتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے تصور میں نہیں آسکتا ہے کہ یہ انسان ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ اصل میں کیا ہے یہ بھی درندگی ہے جب ایک مہتہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر خون ہے اصل میں وہ پھر وہی آ گیا کہ جو اس جانور کے ساتھ جڑی ہو چیز ہے جو اس کے اندر رہ گئی ہے پھر وہاں پہ درندگی کا آغاز شروع ہو گیا اب اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تذکیہ نہیں ہوا وہ ایک ڈیفرنٹ پروسس ہے لیکن اصل میں وہاں پہ کیا چیز ہے اب علیہ السلام وہ چیز بھی جو ہےنا ریلیٹ ہو گئی کہ خون ہے اصل کے اندر جو اس کے اندر رہ گیا اور اس کو جو ہےنا اس کے قریب نہیں جائے گو کے ساتھ آپ اڈیشنٹ شرط اٹیج کر سکتے ہیں کہ تذکیہ ہے لیکن ایک ایلیمنٹ کے طور پر وہاں خون بھی شامل ہے میٹے بات سمجھ رہے ہیں یعنی وہ اکیلا خون ہی نہیں ہے بلکہ زہرہ کے تذکیہ بھی نہیں ہوا وہ تو اپنی جگہ ہے وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے لیکن ایک اس کا ایک پہلو ہے جو اس کے اندر رہ گیا ہے جو اس کے اندر رہ گیا ہے وہ بھی تو بسیکلی اسی درندگی کے علامت ہے بات واضح ہو گئی نا تو یہ اصل میں اگر آپ اب تینوں کو دیکھیں تو اس کے اندر درندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہے درندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ مشتبہ ہاتھ میں سے تھا قرآن نے اس کو اٹھایا اٹھا کے اس کو خبیز کی کیٹیکری میں ڈال دی گیا یہ درندگی کے پہلو جو صفت ہے جو ان چیزوں میں پائی جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہلو سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں اصل یہ چیز ہے احساس ہے اصل احساس ہے پھر وہی بات بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا فطرت کا احساس فطرت سے اٹھا ہوا احساس ہے میں وہی بات کر رہا ہوں احساس ہے فطرت سے اٹھا ہوا احساس ہے بڑی سادہ سی بات ہے اس کو سادہ محترم نے کھولا ہے اسی طرح کے لیکچز میں کہ میں چنگا بھلا اچھا خاصہ انسان ہوں میں وضو کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں نماز میری جو ہے وضو سے ہوتی ہے وضو کے نواقس جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے ہوا کا خرج ہو جانا ہے معمولی سے چیز ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو کوئی بھی شخص ایکس ویزارز کہہ سکتا ہے یہ کیا بات ہے کہ اس کی بات سے دوبارہ وضو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ایک احساس ہے پاکیز کی کا یہ بات سمجھ رہے ہیں ایسے ہی فرشتے اگر آپ دیکھیں تو وہ مشہور معروف حدیث ہے کہ گھر میں کتا تھا گندگی میں لتھڑا ہوا تھا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تو بعد میں پتا چلا کہ کتا دراصل جو ہے گندگی میں لتھڑا ہوا تھا اس لیے جو ہے وہ نہیں آئے تو وہ کیا حساس ہے فرشتوں کا یہ بات سمجھ رہے ہیں کیا حساس تھا فرشتوں کا کہ وہ نہیں آئے گندگی تھی نا حالانکہ وہ اپنے محول کی گندگی نہیں تھی انسانوں کے محول کی گندگی تھی پھر بھی نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ اس احساس کو زندہ رکھیں جو میں انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ درندہ نہیں میں نے بڑھنا اس کو میڈیکل ٹرمنی لے کے جانا کہ کل کو میں بھی درندہ بن جاؤں گا اگر میں یہ کام کرنا شروع کر دیا تو کل کو میں بھی درندہ بن جاؤں گا یہ نہیں وہ بات ہے بہت سی چیزوں میں یہ انڈ ریزلٹ نہیں کہ وہ آجاتی ہے یہ اس کو بخائدہ طور پر اس کی مسئلیں دیں ہیں یہ چیزیں دیکھ سن جانے کے بعد کہ اصل میں احساس ہے جس کو زندہ رکھنا ہے کہ میں انسان ہوں یعنی اس لیول پر نہیں گر جانا جہاں پر درندگی درندے جو نا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا میری نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اگر پڑھتا رہی ہے تو سائیکالوجیکل پڑھتا ہے میری بات سمیدی ہے کہ وہ بیالوجیکلی کوئی نہیں پڑھتا میری اندر وہ تو میڈیکل سائنس دیکھیں کہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا وہ دیفرنٹ چیز ہے بعض کھڑا کے خانے کے پتہ تو میڈیکل سائنس ایکسپلوڈ کرتی ہے لیکن یہ میرا احساس ہے جو میرے زندہ رکھتا ہے کہ نہیں میں انسان ہوں میں نے یہ کام نہیں کرنا تو وہ یہ پہلو ہے تو قرآن آکے بتاتا ہے کہ یہ چیز آکے اب حلال نہیں رہی یہ پورا یہ جنہی بچیزیں ابھی تک کی ہیں کلیر ہو گئیں ایک دیفرنٹ سوال ہے یہ جو آپ نے پڑھا یہ ہو گئے دیفرنٹ سوال یہ کہ کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر انفر کیا مطلب ہم نے بولا ہے کہ چھوڑی پھیرنے سے کون نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے کون نکلنا ضروری تھا اس لیے چھوڑی پھیرنا ضروری ہوگی اسی طرح ترندی کے پہلو وہ بھی ایک انفر کیوی چیز ہے مطلب دوسروں نے کوئی اور چیز انفر کی ہے کہ وہ کندگی میں بیٹھتا ہے تو یہ جو چیزیں ہم نہیں اس کے ساتھ تھا کون بھی ساتھ تھا میتہ بھی ساتھ تھا یہ سب کو رسک کا ہے سب ان کو کہہ کے پھر ہم نے ایک کونکلوجن نکالا کہ ان میں مشترک چیز جو ہے وہ درندگی ہے تو اس وجہ سے یہ چیز سارا حرام ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں انفر کی ہیں لیکن کچھ چیزیں جو شریعت کے پہلو سے ہیں اب مثال کے طور پر یہ چیزیں ختم بھی کر دی جائیں ان چیزوں میں سے مثال خون نکالنے کا جدید طریقہ آگئے گی اب یہ خون نکال سکتا ہے بغیر چھوری پھیرے مثال دے رہا لیکن شریعت اپنی جگہ پر اللہ تعالی نے ریزنس نہیں بتایا تو شریعت اپنی جگہ پر پھر بھی وہ فورت نہیں پڑے گا یعنی یہ چیز کو سنت کے طور پر جاری کر دیا ہے یعنی جو تذکیہ کا جو عمل ہے وہ کریں گے کیونکہ وہ سنت ہے یعنی یہ ریزن کیونکہ ہم نے ریزن جو ہے نا وہ اصل ہم نے اب بتانی ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں کیا چیز ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ اب آپ جو ہے نا ایک ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اصل میں اب ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ اب ابھی تک جو علیہ السلام جو بات تو یہ واضح ہو گئی نا اب آتے ہیں ہسر پہ ہسر کا جو ہے نا ایشو وہ اصل میں ایک پرابلم کیوں پیدا ہوتا ہے پرابلم اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو سمجھنے کی ہسٹری ہے نا اس کے اندر اس کو کئی پہلوں سے دیکھا گیا ہے ایک پہلو دیکھنے کا یہ ہے کہ یہی حرام ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے یہی حرام ہے اس کے علاوہ اور نہیں ہے پھر ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے فتوے موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہی حرام ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یا کچھ حدیث میں آ گیا ہے وہی حرام ہے اس کے علاوہ اور حرام نہیں ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بجو بھی حلال ہے سام بھی حلال ہے کیٹم کوڑے بھی حلال ہے یہ اگر آپ نے سمجھنے پڑھنی ہے تو تفیر قرآن مولانا مولانا صاحب انہوں نے اس کو چند ایک جملوں میں سمرائز کر دیا ہے بڑے شرط سمرائز کر دیا ہے کہ یہ ہماری تاریخ کا عصہ رہا ہے یعنی سمجھنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر یہی حرام ہے یا حدیثوں میں جو کچھ بیان ہو گیا وہی حرام ہے تو پھر اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی جو ہے نا وہ حلال وہ حرام نہیں ہوں گی پھر ہی بات سمجھنے رہا کہ پھر نونا بلی کو بھی حلال کر دیا تو یہ یہ بیسیکلی یہ جو پرسپیکٹیو ہے دیکھنے کا اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں دیکھا گیا تو اس کے بعد پر یہ مسائل کھڑے ہو گئے علیہ السلام یہ مسائل کھڑے ہو گئے بلی بھی حلال ہو گئی بعض کے نزدیک میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے سب بعض کے نزدیک اس میں اما مالے کا بھی نام آتا ہے بڑے بڑے بزرگ ہیں اگر آپ دیکھ لیں تفہیم و کرانہ بنونا نے پورا جو ہے نا وہ اس کو سمرائز کر دیا ہے اچھا یہ بس یہ جب یہ سمجھ لیا کہ یہی حرام ہے اس کے علاوہ اور حرام نہیں ہے یہ حسر کا آگیا نا پہلو اب دوسرے جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو نگیٹ کرنا تھا انہوں نے پھر کیا کیا کہ حسر کے پہلو کو دبا دیا دبانا تو تھا نا انڈرسٹرٹ سی چیز نظر آتی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈسٹرپ ہو جائے گی جب وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا یہ تو ہے تو فطرت پہ مبنی یعنی کہتے ہیں مام شافی بھی کہتے ہیں کہ ہے تو یہ فطرت پہ مبنی چیزیں ہیں جس میں تو کوئی شک نہیں ہے فطرت پہ مبنی چیزیں ہیں لیکن ہمیں تو قرآن میں اور سنت میں یا حدیث میں کوئی کہیں ایسی چیز نہیں ملتی جس میں پخانہ اور پشابہ اپنا ہی جو ہے نہ حرام کہا گیا ہو کہیں بھی نہیں کہا گیا مسئلہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ ان چیزوں کیسے دیکھتے ہیں پھر وہ ان کو بھی اٹھاتے ہیں حدیث کو بھی اٹھاتے ہیں یا اس کو بھی اٹھاتے ہیں تو یہ ساری ایک ملگو باسا جو وہ بن جاتا ہے کہ اصل میں ہے کیا چیز ہے اچھا اس کے بعد یہی پہلو نہیں ہے اس کے بعد ایک نفسیاتی پہلو بھی جو lance شروع ہوتا ہے وہ نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ جب سور کی باری آتی ہے کہ نزیل کی باری آتی ہے تو ہم اس کی کھال اور کھال کے جتنے بھی اس کے استعمالات ہیں سب کو حرام کر دیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ سور کی خال بھی حرام ہے اس کے شوز بھی حرام ہیں اس کا صوفہ بنا ہوا وہ بھی حرام ہے اس کا بال بنا ہوا ہو برش بنا ہوا ہو وہ بھی حرام ہے یہ ہمارا نفسیاتی پہلو آ جاتا ہے حالانکہ ان کو کسی کو استعمال کرنے میں کوئی قبات نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا کرتے ہیں پتوا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ چیتا اور شیر کی خال ہو دباغت پورے پروسس سے گزری ہوئی ہو جو بھی کینکل پروسس ہوتا ہے اس کی جائنواز بنایا جا سکتا اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہو اگر شیر پہ پڑھی جا سکتی ہے تو کھنزیر کی خال پہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی اگر اس پہ جو ہے نا کیا وجہ ہے اس میں کیوں آ جاتی ہے یہ ناکسی حدیث میں ہے یہ ہمارا نفسیاتی پہلو ہے یعنی بات کو سمجھ رہے ہیں نا یعنی جب چیزیں اس کی پلیسمنٹ میں جو ہے نا نکل جائیں تو پرابلم کہاں کہاں جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو پہلو ہے اصل میں اب اس کے بعد یہ ایک پہلو ہے اور جو ہمارے سلف جو نکتہ نظر ہے جس کو ہم سلف یا اہل ادیس نکتہ نظر کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ تو دراصل یہ آیا جو ہے مکی دور کی ہے اس کے بعد نئی بات سلسل نے حدیث میں بہت ساری چیزیں جو ہنا بیان کی اس کے بعد سورا مائدہ ہوئی بہت ساری چیزیں آگئی ہیں وہ مسئلہ تو اپنے جگہ رہا نا جس کو ہم حسر کا پہلو کہہ رہے ہیں وہ تو اپنے جگہ رہا وہ تو ظلم نہ ہوا اب اس جو ہے نا گنجلو کو حل کرنے کے لیے جب استاذ محترم نے اس کو اپروچ کیا تو اس سینگل سے اپروچ کیا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ کافی وقت تک جو ہے نا وہ نہیں حسر کا کیا مجھے سمجھ نہیں ہے حسر کا آنگی صاحب کیا کہہ رہے اب اس ساری بات کر لی تو بھی آپ نے ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ حسر کیوں یہاں آیا ہوا ہے یعنی حسر یا تو حسر سمجھیں یا حسر نہ سمجھیں یہ دو پہلو ہیں ہم نے تو سمجھنا ہے یعنی جب آپ سمجھیں گے تو دو چیزیں انکلوڈ کریں گی میں کہہ رہا ہوں کہ دو نکتہ نظر ہمارے سامنے آگئے ایک جو ہے وہ حسر کو رامدی صاحب حسر کی کیا معنی لے وہ اس ایجیڈز لے رہے ہیں کیسے وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مشتبیحات کی چیزیں ہیں اور قرآن نے جب میں نے بات شروع کی تھی تو کوئی یہ کہہ رہے ہیں اچھا میں دوبارہ دوبارہ سمجھ کر دیتا ہوں یہ جو حدیث پڑی تھی حدیث کے ساتھ جو بات میں نے کہی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ حلال بیان ہے اور حرام بھی بیان ہے دو چیزیں بالکل واضح ہیں قرآن مجید کیا کرتا ہے کہ حلال کی کچھ نہ کچھ فرس دے دیتا ہے بنواہ دیتا ہے قرآن حلال کو بھی جو ہے نا بنواہ دیتا ہے کہ یہ حلال یہ یہ حلال پچھ آٹھ جنور بنواہ ہے نا اور اس کے بعد انام کی قسم کے بہیمت الانعام اوہلت لکم بہیمت الانعام کا لفظ استعمال گیا ہے کہ تمہارے لئے انام کی قسم کے سارے جنور حلال ہیں سارے سارے آگے یہ پریلسٹ آگئی نا کٹیگریز بیان کر دیا اب اس کے بعد قرآن نے کیا کیا مجتبیحات کو بھی لے لیا اور مجتبیحات کو جب لیا ہے تو اس کو چھوڑا نہیں اس نے کہا کہ مجتبیحات کی یہی چار چیزیں ہیں بس آپ یہ آجا یہ جملہ کہ وہ یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب ان نما کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو ان نما کو میں مجتبیحات کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں اور جو خبیص چیزیں ہیں مجھے اس کو ضرورت ہی نہیں اب پیان کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کیا سوسائیٹی کے اندر مشتبیحات کی اور بھی لسٹ موجود تھی جس میں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جسے وہ کھاتا ہے جسے وہ کھاتا ہے ابھی جو لوگ وہاں پر جو کھا رہے تھے اب اس سے ریلیٹڈ بات کچھ مشتبیحاتے اور ہے ہی نہیں تھے وہاں پر اور وہ چھے چیتہ دل پھائی نہیں رہتے یہ اور تھے ہی نہیں وہاں پر نہیں دیکھیں جب قرآن مجید جو ہی ہم اس کو پڑھنے بیٹھتے ہیں یہ بھی بڑا اہم پیلو ہے میں اس پہ بھی ابھی آنا تھا لیکن آپ نے کہایا کہ میں نہیں آنا چاہیے قرآن مجید جب ہمیں پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ ایک خاص جیورافیکل ٹیریٹری میں جو ہی نازل ہوا ہے نہیں ٹھیک ہے خاص نہیں نہیں تھوڑی سی خاص لوگوں میں نازل ہوا ہے جب وہ بات کرے گا تو اپنے مخاطبین کو تیہ کر کے بات کرے گا انگیاک میں نہیں ہے کہ وہاں بگری بھی نہیں کھائی جا رہی وہ میں سمجھ گیا ہوں اب وہاں پہ نہیں اب وہاں پہ بینس بھی نہیں کھائی جا رہی ہاں ٹھیک ہے اسے ماحول کی بات ماحول کی بات اس میں کہا ہے کہ جو کچھ تم کھار رہے ہو وہ سب کچھ جائز ہے سب کچھ جائز ہے اس میں سے جو ہے نا آپ پہلی چیز کیا بیان کی قرآن صرف یہ مستبعات نہیں نہیں پہلے یہ بیان کیا کہ یہ بہیمت الانعام ہیں یہ سارے کے سارے جائز ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد کہا کہ یہ مستبعات ہیں جن میں تم کنفیجن کا شکار رہتے تھے میں نے یہ بھی ختم کار دیا بس یہ کہہ رہا ہے کہ صرف یہ مستبعات ہیں آہا صرف یہی مستبعات ہیں کوئی اور مستبعات نہیں اور ہے ہی نہیں وہ جو کھا رہے ہیں اس میں نہیں نہیں صرف کا زور مستبعات پہ یا صرف کا زور حرام پہ ہے صرف یہ مستبعات حرام پہ ہے نہیں یہ وہ جانور ہیں جن کو میں نے جو ہے نا جن کو تم کھارے ہو اور کھانے کھانے والے جانوروں میں سے یہ وہ جانور ہیں جن کو میں نے حرام صرف انہیں کو حرام کیا باقی کسی کو نہیں کیا میں اگر دوبارہ آپ تجھولہ بولی مجھے اثر میں بہت confusion ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں یہ دنیا میں میرے سامنے فطرت کے طور پر کچھ ترندے اور چھرندے موجود دینا اس میں سے درندوں کو میں نہیں کہا رہا اور چھرندوں کو میں کہا رہا ہوں اس میں سے میں مشتبہات کو بھی کہا رہا ہوں اگر جو مشتبہ ہوں یا یہ ہے اس میں ہے یا اس میں ہے اس میں سے میرے سامنے کوئی لسٹ ہے مشتبہات کی اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ یہ جو مشتبہات ہے صرف یہ والے مشتبہات حرام ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ pinpoint کر رہا ہے مجھے کچھ مشتبہات تو کیا وہ نہیں نہیں حالت کیا کوئی مشتبہات موجود ہے پہلے تو یہ واضح رکھیں یہ مشتبہات حرام ہے یہ مشتبہات ہیں اور یہ حرام ہیں صرف یہی حرام ہیں پہلے یہ تو واضح ہو جائے کہ یہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں یہ تو اللہ نے گنوا دیئے حرام جو ہے نا جو خالصتاً حرام ہیں ان کو خبیص کہا کے ان کو لضا کر دیا ان دونوں کو لضا کر دیا جب دونوں لضا ہو گئے دونوں لضا ہو گئے اب درمیان میں کچھ کو کھڑا کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں اب تم بتاؤ کیا ہے تم اس کو خوابی رہے اور تمہاری اس لسٹ میں تھے جن کو تم خوابی رہے ہو میں نے کیا کیا ہے کہ ان کو اٹھا کے میں نے اس کو اب تیئے میں شامل نے کیا ان کو اٹھا کے یہی وہ جنور ہیں جو تمہارے لیے پرابلم کر گئے ہیں اور یہ وہ جنور ہیں جن کو جنور اٹھا کے میں نے بس یہی یہ انما مشتبہات کیلئے ہے مشتبہات کیلئے نہیں آیا ایردہ اینڈ حرام ہے کیونکہ یہ مجھے سمجھنا ہے انما مشتبہات کے لیے مطلب بات کیونکہ باقی کہیں اور جو کہیں اور اس گروپ کے علاوہ جو وہاں پر لوگ کھا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مشتبہ اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے نہیں بتا مثال کے طور پر سور کے ٹائپ کی چیز کوئی اور کہیں اور آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ انما کا لبس مشتبہات کے لیے آیا ہوا ہے یہ سیئر کہ یہ مشتبہات ہیں یعنی مجھے مشتبہات ہاں ہرام ہے ہاں صرف یہ healing صرف یہ مشتبہات ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ مشتبہات ہلا آگئے حرام ہیں یہ مشتبہات ہیں اور یہ حرام ہیں جی جی ایسا ہی صرف یہی کیونکہ بات ہی جو مشتبہات ہیں اس کا میں کبھی نہیں پتا جاد سکتا اللہ تعالی نے نہیں بتایا آپ وہی لگایا کہ جملے میں ایسا ہے وہ بول رہا ہے اور مجتبیہات ہیں نہیں ایسا نہیں لگ رہا تو پھر آپ یہ بول کوئی ہو رہے دیں کیوں کیونکہ دوسرے جو مجتبیہات ہیں وہ مجتبیہ ہیں یا نہیں ہیں جب تک اللہ تعالی ہمیں نہیں بتایا گا تب تک تو ہمیں بتا ہی نہیں چل سکتا دیکھیں سریں بلکہ اس کو یوں کر نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہی مجتبیہات ہیں تو اور نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو مخاطبین کو سمجھ رکھ کے بات کہی جاتی ہے نا یہ تو مخاطبین کو سمجھ رہا ہے میں اصل میں وہ جو آپ لوگ نے سمجھا نا میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ وہ آپ لوگ نے کہہ رہا ہے سمجھا میں ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے بات نہ سمجھوں لیکن آپ لوگ نے خود کہہ رہا ہے سمجھے چملے کو دیکھو انہمہ کو غاملی صاحب سپیسیفکلی یہاں اللہ تعالی لے کر کیوں آئے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ مشتبیات ہیں نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم کھا رہے ہو جو بھی تم کھا رہے ہو اس میں سے صرف یہ چیزیں ہیں حام کی ہے حام کی ہے اس کا دوسرے حفظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا سپر سیٹ ہے público انہمہ کے لفظ نکال دی نہیں ناں ناں حام اس کو سمجھ رہے ہیں اصل میں حرام ہے لیکن تم لوگ کھا رہے ہو تو یہ تم لوگ کیوں کھا رہے ہو کیونکہ یہ مشتبی ہیں ایک سواری ایک پوری ٹری پڑی ہے اس میں دنیا جہان کے تیب چیزیں پڑی ہیں ٹھیک ہے اب اسی کے اندر یہ چاروں چیزیں بھی پڑی ہیں کیونکہ وہ خواہ رہے ہیں اب اللہ علیہ وسلم یہ کہتی ہے کہ ان کو علیہ وسلم کر دو یہ چار چیزیں ترمیان میں جن کو تم خواہ رہے ہو صرف یہی میں نے حرام کی اس کا مطلب ہے کہ سامنے جو بھی چیزیں پڑی ہیں اس میں کوئی اور مشتبہ چیز نہیں ہے یہ چار ہی مشتبہ چیزیں اس کے علاوہ کوئی اور مشتبہ چیز تھی بھی نہیں تھی بھی نہیں پلیٹ تو وہی ہے تو کوئی پانچوی چیز مشتبہ میرے سامنے بھی نہیں تھی میرے سامنے بھی فطرت کے طور پر چار ہی مشتبہات تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہی چار مشتبہات اوصل میں وہ پھر زور مشتبہات پر ہی ہے پھر حرام پر نہیں ہے دیکھیں جو تم خاتے ہو زور اس لیے حرام پر زور رہ لیتے ہیں تو مشتبہات اور بھی پیدا ہو جاتی ہے جملے میں اگر آپ کو اننا آپ کو سمجھ دیکھیں وہ بات یہ کہ جب مشتبہات پر ہی زور دیا جا رہا ہے کہ میں نے انہی کو اٹھایا ہے جیسے ہی آپ کجھیں بولتا ہوں کہ یہ مشتبہات ہیں اور میں اس کا فیصلہ کر رہا ہوں حرام میں تو میرے لیے بات بہت کلیر ہو جائے لیکن اگر آپ کہتے لوگو کہ صرف یہی مشتبہات یہ مشتبہات حرام ہے تو اب مشتبہات پر زور نہیں یہ اب حرام پر زور ہے اب اور بھی مشتبہات ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ والی مشتبہات پر اس لیے میں اتنا ہوا کے لفظ کو سمجھ نہیں چیز جو مشتبہ ہے نا جو بھی کوئی چیز مشتبہ ہے کھانے کے لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے ہم مشتبہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے ہم کنفیوجن میں کہ کھائیں یا نہ کھائیں وہ جب اللہ تعالیٰ آ کے بتاتا ہے کہ دیکھو یہ یہ چیز حرام ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو ہم کنفیوجن کی وجہ سے کھا رہے تھے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں تھا جو باقی چیزیں خبیص ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے مجھے مجھے دیفائن کرنے کی چیز ہے نا وہ خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ مشتبہ ہے میں مزید قول دیتا ہوں انہوں نے کوئی چیزوں کو حرام قرار دیا مشرقین مکہ نے کوئی چیزوں کو حرام قرار دیا کل کو حرام قرار دیا وہ جو بچہ تھا اس کے اندر اور وہ ساری چیزیں نا وہ اصل میں وہ کہاں تھے اٹھی ہوئی چیزیں تھیں حلال ہی تھی نا تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تم نے حرام ٹھرائیا وہ حرام نہیں ہیں بلکہ جو میں نے حرام ٹھرائیا انہی چیزوں کو جو جائز چیزیں تھیں وہی چیزیں حرام ہیں اور صرف یہی حرام ہیں تمہاری چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں اس کی بات تو پیر ہو گئی اب تو فراہ صاحب نے پور پول دیا ہے نہیں وہ دیکھو چیزوں چیزوں آج دیکھیں آج دیکھیں ہمیں کوئی چیز مشتبہ ہے چلیں پر پیشاہ کھانا ہے نہیں کھانا یہ تو میرے بلکل ذہن میں نہیں ہے میں تو جس طرح سمجھا ہوں بلکل اس کے اولٹ سمجھا ہوں میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میں فطرت پر کڑاؤں اور میرے سامنے فطری چیزیں سامنے ہیں میں چرندوں کو نہیں کہتا میں چرندوں کو پھارتا ہوں یہ تو کلیر جو چیزوں کی میرے سامنے بلکل یقین تھا کہ میں پیشاب نہیں پیتا اور جو خون ہے وہ مجھے ساپ سترہ لگتا ہے لیکن میں دل نہیں کرتا پینے کو اس کا مطلب ہے کہ میں کلیر جگہ پر نہیں تھا خون کے معاملے میں یہ قرآن شریف کی آرے سے پہلے بھی میں ایسا ہی تھا یہ انسان ایسا ہی تھا کچھ لوگ خون پی رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے نہیں ہم نے نہیں پینا یہ شریف تیار کر اس کو مشتبی نہیں کیا انسانی فطرت نہیں یہ میں سمجھا ہے اس طرح تھا یہ ایسا ہی ہے یعنی اصل میں اللہ تعالی نے کہا یہ مشتبی حرام ہے یہ مشتبی انسانی فطرت کے حوالے سے ہے مشتبی انسانی فطرت کے حوالے سے اللہ تعالی نے اس کو مشتبی کرتا یعنی اللہ تعالی کی ذات نے اس کو مشتبی اللہ تعالی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے یہ انسانی فطرت کا معاملہ ہے آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فطرت میں گھن موجود تھی مثال کے طور پر سور کھاتے ہیں ابھی بہت سارے لوگ کے لیے ہیں گھن موجود ہے آپ کے وہ شک میں ہیں لوگ نہیں 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 کوئی شک میں نہیں جو کھا رہا ہے وہ نہیں میں استماعی استماعی طور پر کوئی شک میں نہیں جو آپ اگر جا کے آپ کے کرسن سے جن سے جو بھی لوگ کھاتے ہیں اب ان سے پوچھیں گے بولیں گے اس میں کہ وہ ایسا نہیں کہ کوئی شک کی جگہ پر کھڑے تو یہ جو فطرت کی میں جو چیز مشتبہ ہے یہ اللہ تعالی نے ہی ہمیں بتائی کہ بھئی یہ چیز جو ہے فطرت میں بھی مشتبہ ہے فطرت اس پر کلیر جگہ پہ نہیں کھڑی ہوتی یہ اللہ تعالی کے ڈیفائن کرنے سے پہلے ہم خود نہیں پہنچ سکتے میرے خیال ہے کہ ہم لوگ مجھے تو ایک میرا باس تھا ہم کیسا تھا کہ یہ جو آپ لوگ کون کی بات کرتے ہیں حرام ہیں مدلہ مسلمان کے طور پر بات ہوتی تھی اس سے ہم تو اپنے ڈیزرٹ کی ڈریسنگ میں ڈھاتے ہیں دیکھیں نا یہ اصل میں دیکھو وہ جو سمجھ رہا ہے نا یہ اصل میں یہ فطرت کا محاصلہ ہے کہ بعض لوگ اس کو کھا رہے ہیں اور بعض نہیں کھا رہے اور اللہ نے آکے اس کو کلیر کٹ کیا نہ بتا دی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انسان کنفیجن میں ہے اس کے لئے کو مشتبہ ہے میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں دو آدمی کھا رہے دو آدمی اس کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے میں کس مشتبہ کی بات کر رہا ہوں بندر بہت سارے لوگ کھاتے ہیں کیونکہ وہ گوش نہیں کھاتا لیکن بندر دوسرے آدمی نہیں کھاتے وہ آدمی کے لئے وہ مشتبہ نہیں ہے جو کار ہے اس کو جو نہیں کار آنا اس کے لئے وہ مشتبہ ہے تو پوری انسانیت کے لئے وہ مشتبہ ہے وہ دیکھیں وہ حلال چیزوں میں بھی ہو جاتا حلال چیزوں میں کچھ لوگوں کو گھین آ جاتی ہے کہ بھائی یہ میری واندہ جو ہیں وہ چکن نہیں کھاتی وہ ہو جائے یہ جو چیز ہے یہ گھین آ جانا کسی چیز سے کسی ایک کچھ لوگوں کو یہ ایک فطر یعنی مزاج ہو سکتا ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مشتبہ کی مشتبہ کی انسان جو اللہ تعالی نے متعین کر دیا وہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ کھا رہے ہیں ہاں وہی اسی میں سے ہم کر سکتے ہیں اب دوسری جگہ پر ہم جا کے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ہم دسکور نہیں کر لیں گے کہ اچھا جی یہ بھی مشتبہ ہو سکتی ہے تو اس میں کیا چیز آئے گی جو اللہ تعالی نے بتا دی ہے اب وہی چیز شکول صاحب آپ کو حراس صاحب کی بات سمجھ آئی وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی یہاں پر فیصلہ حرام اور حلال کا نہیں کر رہے ہیں اسے کر دیئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مشتبہات یہ ہے نہیں حلال اور حرام کا فیصلہ تو ہونے ہی ہونا ہے حلال اور حرام کا فیصلہ تو ہونے ہی ہونا ہے آپ نے اس ٹری کے اندر وہ چیزیں چاروں رکھ دی ہیں جن کو آپ کھا رہے ہیں اور کھا بھی رہیں کھا بھی رہے ہیں اللہ نے آکے یہ کہا کہ بھئی میں تمہاری جو چیزیں کھا رہے ہوں اس میں تو کوئی بھی چیز اس میں جواذا ہے حرام نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے اور یہی چیزیں ہیں جن کو میں نے تمہارے کھانے والی چیزیں اور نہیں تھیں بس یہی تھی ان کے لئے وہ دوسری بات کم یہ اس لیے کہ میں نے یہ کرنی وہاں پر اور نہیں تھی وہاں اور نہیں تھی اور ہو بھی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ اگر تمام مشتبیات اس کو مشتبی اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا دیکھیں وہ انسانوں کے لیے مشتبیت تھی انسانوں کے لیے کچھ لوگ اس کو کھا رہے تھے کچھ نہیں کھا رہے تھے اس مطلب ہے کہ آپ حراس صاحب کی بات سے متفق نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ جانا وہ ساری بات یہی میرا مسئلہ ہے کہ آپ لوگیں دوسرے بات کی نہیں سمجھ رہے ہیں اس پہ متفق ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ جو چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو مشتبی چیز کر رہا ہوں بس وہی مشتبی ہے اب اور کوئی مشتبی ہے یہ اللہ تعالیٰ بتانی بھی لیکن مجھے یہ چیز سمجھ جا رہی ہے مجھے تو سمجھنا ہے آپ کی بات کو بھی سمجھنا ہے شاگور صاحب کی بات کو بھی سمجھنا ہے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہوں کہ آپ لوگ ان کے سرے پر سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور مجھے دوسری ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میں بہت کنفیوز ہو جا ہوں میں اس وقت اندامہ پر مقبل تقل کرنے چیز ہوں مجھے اندامہ کی سمجھ نہیں آئے کہ یہاں کیوں اندامہ مجھے کلاسیکل کی اندامہ کی سمجھ آ گئی جو انہوں نے اندامہ کی سمجھ آ گئی ہے دیکھیں یاد دیکھیں اچھا میں آپ کے ساتھ سے ایک سپر سیٹ ہے ایک ٹری میں پڑا ہوا ہے اس میں دس چیزیں پڑھیں ہیں آپ نے ایک ایک انگلی پر رکھا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حلال ہے چھے کے بارے میں آپ نے ہنڈر پرسنٹ جو ہے نا اس میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کیونکہ آلڑی حلال تھے جب آئی ساتھویں کی آٹھویں کی نویں اور دسمیں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پوری ٹری کے اندر جو کچھ بھی تم کھا رہے ہو یہ کھاتے ہو ساری چیزیں تم کھاتے ہو استعمال کرتے ہو اس میں سے یہی چیزیں صرف یہی چیزیں جو ہے نا میں نے یہی چیزیں اس نے اس کو مشتبیحات اس کو میں حرام قرار دے رہا ہوں وہ اس کو میں مشتبیحات سمجھ رہا ہوں نہیں وہ مشتبیحات دیکھیں اب جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی کہ میں انہی کو جو میں حرام قرار دے رہا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشتبہ ہاتھ ہیں یہ میں نے سمجھنا ہے کہ یہ کیوں حرام قرار دی جا رہی ہیں یہ تو میں نے سمجھنا نا مجھے وہاں پہ پہنچنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کیوں حرام قرار دی ہیں اس کی وجہ کیا ہے جب میں اس کو سمجھوں گا کہ اب یہ سات آٹ نو یہ تین چار جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو میں کیا سمجھ رہا تھا کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا اصول تو اسے پہلے ہو چپا ہوگا تو میں اس کو الگ کٹیگری میں رکھ رہا تھا پہلے سے اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ مشتبیہات ہے امکان ہے مشتبیہات کا مطلب یہ ہوتا ہے امکان ہے مشتبی کا مطلب امکان مشتبیہ کا نفس میں اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ امکان ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اس کو مشتبیہ سمجھ رہا تھا یہ کیسے پڑے چلے شکور صاحب بھی بات سے کچھ لوگ کھا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کھا رہے کچھ لوگ کھا رہے ہیں کچھ نہیں کھا رہے مشتبیحات کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا حدیث میں تو آگیا ہے لیکن اس میں کوئی پن پوائنٹ نہیں کر دیا اب میں سمجھنے کے لئے جاؤں گا کہ یہ کیوں کیا ہے کیوں کیا ہے نا ایک پوری ٹری میں دس چیزیں پڑھے ہیں انہوں نے اسے چار کو کہہ دیا کہ صرف یہی حرام ہے اب مجھے سمجھنا ہے وہ جو چار چیزیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اب میں جب سمجھنے جاؤں گا تو میں اس کو دیکھوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کھا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں کھا رہے تو آپ نے اس کو الیک کٹیگری میں رکھ دیا اب وہ اٹھا کے اس کو فض Leslie US پڑھا دی اب آپ کو سمجھنے کے وقت اس کو الیک کٹیگری میں رکھتا پڑا کیا سیج ہے اس میں سے کوئی اور چیز اس کے ساتھ مشترک نہیں تھی وہ الیک کٹیگری میں تھی ہے یہ جو الیک کٹیگری آپ نے بنائی ہے کیا یہ آپ کا ابھی ذہن پیدا ہو گیا ہے اگر کوئی اور ریزن کی وجہ سے آپ کے سامنے رکھتا تو وہ کٹیگری سامنے آ جاتی یہ کٹیگری تو آپ کے ذہن میں پہلے سے تھی آپ نے کہا سوچا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مشتبہات پہلے سے موجود تھی اللہ تعالی نے آقاب نہیں بتایا یہی فراش صاحب میرا مسئلہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا ہے کہ مشتبہات پہلے سے ہم جانتے تھے یہ مشتبہات ہے یہ آپ کو مجھے سمجھانا ہوگا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں چلیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں کسی اور جگہ چل جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں اللہ بتا رہے تو ہم سمجھ آگے کہ اچھا ہم مجھتبہ یہ اللہ بتا رہے تو ہمیں پتا چل رہے بہتنا ہم پتا چل سا اگر برین نہیں کھاتے ہوتے کسی جانور کا اوز زمانے میں اللہ تعالی آکے کہتا کہ یہ برین حرام ہے تو ہمیں پتا چلتا آج ہم جو ہے نا اگر برین آرام سے بیٹھ کے کسی بھی جس جانور کا ہم حلال ہے اس کا برین کھاتے مغز کھا لیتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے بتایا کہ ہمیں کسی چیز پہ اس پہ مشتبہ ہیں تب ہمیں پتا چلے گا ورنہ نہیں پتا چل سا یعنی دیکھیں کلائرٹی پہ اب آپ اس کنفیجن سے باہر نکالنا کسی چیز کنفیجن ایک چیز پہلے سے موجود ہے کنفیجن سے باہر نکالنا ہے تو وہ تو اللہ تعالی کی ذاتی نہیں کہہ رہا آپ پہلے سے کنفیجن نہیں ہو آپ بہت کلیر ہو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کنفیجن ہو وہ شکفرات صاحب بلکل اُلٹ بات کر رہے وہ یہ نہیں کہہ رہے اور مجھے اس کی بات کو سمجھنا ہے لیکن میں اس سے بات کروں گا فون پر چلے چلے آگے جہنا اگلی بات ہے سوری اب میں تھوڑا سا بات آشی انما یہاں پر اس لیے آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشتبہات ہیں صرف یہی حرام ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں ہے نہیں ایسے اچھا اس کے بعد آگے ابھی مائتہ کی بات ہوئی اور خون کی بات ہوئی اور کھنزیر کی بات ہوئی یہ چار چیزیں ہیں سوری تین چیزیں ہیں تینہ چار یعنی مائتہ دم اور کھنزیر لحم کا لفظ آیا ہے یہاں کھنزیر ذاتِ خود نہیں ہے کھنزیر کا لحم گوشت ہے باقی اس کے استعمال کی چیزیں جو نا وہ کی جا سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ان کے کہا کریس ہے انہا پاک ہیں یعنی اس کو اٹھا کے اب اس کو خبیس کی کٹیگر میں ڈال دیا اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نا کس چیز کو زبا کر دینا یعنی غیر اللہ کے نام پہ یعنی زبا کرنے بیٹھے ہیں لیکن اللہ کے نام پہ نہیں کیا کسی اور کے نام پہ کر دیا اس کو بھی حرام کر دیا اور اس کو یہاں پہ فس کا اس کو یہاں پہ فس کا ہے یہ بظاہر تو یہ بھی معمولی سے چیزیں لگتی ہے میری بات سمجھ رہے نا یعنی ہمارے بچوں کو اب یہ کہیں کہ یہ ایسی جگہ سے کھانا آیا ہے یا مٹھائی آئی ہے جس کو غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نا ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل باتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو انگریڈینٹس ہیں اس میں کیا فرق پڑا ہے میری بات سمجھ رہے نا کہ اس کے انگریڈینٹس میں کیا فرق پڑ گیا ہے کہ یہ حرام ہو گئی ہے اور جس پہ آپ مارکیٹ سے اٹھارتے پلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کیا فرق پڑ گیا ہے فرق یہ پڑا ہے کہ اس میں اب وہی بات کہ کیا یہ بات انہرینٹلی اس چیز کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد پہ ہم اس کو حرام قرار دے رہے ہیں نہیں وہ ہمارا احساس رکھ چلی وہاں پہنچ جاتا اور وہ احساس جو ہے وہ گڑ بڑ کر دیتا ہے اس طرح کی کوئی اور حرام چیز ہے مطلب صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں مطلب اخلاقیات میں یا کسی اور چیزوں میں کہ جو اس طرح کی ہو کہ جو ہماری فیلنگز کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی انہا کہ وہ خود بزارتے خود ایسی چیز ہوئی یہ دیکھنی پڑے گی لیکن یہاں پہ ابھی ظاہر ہے کسی پہ فوکس کرتے ہوئے کہ یہاں پہ یہ وضو کی مثال تو ہے یہ وہ اخلاقیات ظاہر ہے ذہن جنہا بھی بہت ساری چیزوں کو سوچ رہا لیکن ابھی اس چیز پہ فوکس کریں یہ دیکھیں کہ یہ میری بادیش ابھی بہت ساری چیزوں کو آٹے ٹائم ٹیکل کر رہا ہے تو یہ اصل میں اب چیز کیا فرق پڑ گیا ہے یہ فرق پڑا ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر زبا کر دیا ہے اس کا فسک اس میں انوال ہو گیا اس کا فسک انوال ہو گیا فسک جب بھی لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر تو یہ بڑی بڑی سرکشیوں کے لئے لفظ آتا ہے یعنی شرک کر دینا قتل کر دینا اس کے لئے یعنی فسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ غیر اللہ کے نام پہ جب آپ یہ کام کر دیتے ہیں تو کرنے والے کی سرکشی انوال ہو گئی ہے یہاں پہ تھیرے احساس آ گیا کرنے والے کی سرکشی ہے اس میں جانور کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں ابھی مٹھائی کی مثال دیتی اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس کا کوئی انگریڈیٹ نہیں ہے کہ جو انا یہ اصل کرنے والے نے سرکشی اکتیار کر لی یوں ہی کرنے والا یہ سرکشی اکتیار کر لیتا ہے تو یہ فسک کے زمرے میں چلا جاتا ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بھی مشتبہ ہے چیز تھی ابھی یعنی بچوں کے لئے مشتبہ یہ چیز ہو جاتی ہے مٹھائی کی بات بتائی ہے تو یہ بھی مشتبہ ہاتھ میں سے اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک پہ اللہ کا نام پڑھا ایک پہ نہیں پڑھا کوئی کیا فرق پڑ گیا یا کسی اور کا نام لے لیا ہے تو اصل میں جوہنا گوشتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں پہ نمائع کیا جا رہا ہے کہ اصل کرنے والے کی سرکشی کا پرابلم بن گیا ہے یہاں پہ اور جب وہ پرابلم بن گیا تو وہ چیز اس کو اٹھا کے اب کیا کیا اللہ نے کہ یہ مشتبہ ہاتھ میں نہیں رہ گئی بلکہ اس کو اٹھا کے اس خبیز چیزوں میں ڈال دیا ہے اب یہ بھی نہیں کھائی جائے گی مت واضح ہو گئی اچھا اگر ہم یہ چاروں چیزیں جو ابھی بیان ہوئی ہیں کیٹیگرائز کریں تو ایک کیٹیگری میں رسک کی چیزیں آ جاتی ہیں اور دوسری چیزوں میں فسک آ جاتا ہے ٹھیک ہے جس میں رس آ جاتا ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اصل میں درندگی کا پہلو ہے کس نہ کسی طریقے سے وہ بھی درندگی کا پہلو ہے جو انوال ہو جاتا ہے اور یوں ہی یہ اب یہاں پہ آتے ہیں فسک میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت سے باہر نکل جانا ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت سے باہر نکل جانا ہے یوں ہی آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ جانور اب جائز نہیں رہا اس کی مسالوں میں سے یہاں تو کلیر کٹ کہا یہ جو اہلہ کا لفظ ہے یہ اصل میں یہ ان کی تابیریں ہیں عربی زبان کے اندر ایک چیز کو جب حلال کیا جاتا ہے تو اس کے لئے اہلہ کا لفظ بولا جاتا ہے تذکیہ کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو ظہرہ علی غیر اللہ آگیا ہے اہلہ ویسے میں لفظ بول رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے جس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا نام یعنی نام لے کے زبا کرنا تسمیہ یعنی اللہ کا نام لے کے زبا کرنا تذکیہ بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لے جاتا ہے تو اہلہ کا معنی یہ ہے یعنی مختلف تعبیریں آ جاتی ہیں مختلف الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں تو یہ بلکل ایسے جیسے ہم مرگی کے لیے کہیں کہ جائیں اس پر تقبیر پھیر آئیں حالانکہ تقبیر پھیرنے کا مطلب وہ کیا ہے زبائی کرنا ہے نا تو اس طریقے سے محاورِ وجود میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی بیسیکلی اہلہ کا مطلب اس کے نام پہ زبا کر دیا جائے گا تو یہ فسک آ گیا اچھا اب اس کی ایک مثال سورہ مائدہ میں بڑے خوبصورت طریقے سے دی ہے کہ وہ جانور بھی وہ جانور بھی جس کو آپ نے اٹھا کے کسی اسطان پہ جا کے اسطان کیا ہوتا ہے بت یا کوئی بزرگ کی ڈیری کبر جو ہے وہاں پہ جا کے اس کو زبا کر دیا قطع نظر اس چیز کے کہا اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا وہ بھی حرام ہے وہ بھی اصل میں کیا ہے شرک ہے یعنی یہ کیا ایک بہترین قسم کی جو ہے خوبصورت مثال ہے کہ جہاں جہاں بھی جوہنا شرک پہنچے گا ہم اس کو فس کی کیٹیگری میں ڈالتے جائیں گے سر ایک سواہ فس ریلیٹڈ ہے جی جی سر یہ جو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ لغیر اللہ تو اب آفس کے اندر اگر دیوالی کی کوئی مٹھائی لے کے آتا ہے جی جی یا جو اسٹر کے دنوں میں جو ہارٹ پروس بنز وغیرہ ہوتے ہیں جی جی تو یہ بھی ہمیں پتا ہے نا کہ یہ اللہ کے نام پہ نہیں ہے جی جی یعنی کہ اس کی جو نسبت ہے اس کھانے کی یہ اللہ کے نام پہ نہیں ہے صحیح تو کیا وہ بھی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں کھائی جا سکتی ہے جی اس میں دو چیزیں ہیں بہت واضح یعنی واضح رہنا چاہیے ایک چیز ہوتی ہے ہماری ایسی چیز جو ہم اسیوم کر لیا کہ یہ چیز یوں ہو رہی ہے ہمیشہ کنفرم کر لیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اس کا سورس دیکھا جائے اگر تو وہ ڈائریکلی دکان سے آ رہی ہے ایک شخص نے لے کے آیا ہے اور اسے پوچھنا چاہیں تو پوچھ بھی لیں کہ یہ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کس پرپس کیلئے کر رہے ہیں تو اگر تو وہ یہ کوئی بھی نام نہیں لے رہے ہیں ایکس وائی زیڈ تو پھر تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے نا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بتوں کے نام پہ ہیں یا کسی بزرگ کے نام پہ ہے تو وہ تو انڈرسورڈ شرک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ محض جو ہے نا ایک تخیل کی بنیاد پہ کہ یہ وہ ایسا کر رہے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا پہلا جو ہے نا کام لازمی طور پہ دیکھیں کہ اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھیں اگر ایک شخص جو ہے نا جس طرح ابھی جو نا بات کہی گئی ہے انہیں سفران سبھے انہیں بات کہی ہے تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ دیکھا جائے کی گیا ہے جو ہیمن ایلیمنٹ ہے وہ کس ہاتھ تک اس کو دیکھ رہا ہے اور جب وہ اس کو لا رہے ہیں اگر وہ جس طرح ہمارے ہاں خاتم پڑا جاتا ہے کوئی ایسے جو جانا کچھ چیز ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے وہ سکتا ہے وہ کسی بودھ کے اوپر اس کو جو ہے نا تصورات ہیں پرسات وہاں سے لے کے آ رہا ہے پھر تو وہ شور شارٹ جو ہے نا وہ شرک کا معاملہ ہے لیکن اب کیونکہ اب وہ صورتیار نہیں رہ گئی جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں بیسے ہی سیلیگریشن کے لیے چیز مارکٹ سے اٹھائی اور لے کے آگے وہ ایک موڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے ان دونوں میں فرق رکھنا چاہیے یہ یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے بہتر بہتر چیزیں ایسی مفروضے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم چیزیں کو کیٹیکلائز کرتے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا بہرحال اس کے بعد آگے بڑھیں بات پوالی ہوئی آپ نے جب جواب دینا سٹارٹ کیا تھا تو آپ نے کہتا ہے اس میں دو چیزیں ایک بات بتائی نہیں وہ یہی کہ اصل میں جس کو آپ لے کے آ رہے ہیں ایک پہلو یہ کہ اسے دکان سے درک لے کے آ گیا ہے دوسری یہ کہ وہ جسا پرسات وہ تخانے سے اس کو اٹھا کے لے کے آیا ہے یا کسی بزرگ سے خاص دعا پڑھا کے لے کے آیا ہے تو وہ تو پھر شرکیاں چیزیں ہیں ان کو آرام سے جیگ میڈال کے بعد پر ڈسپن بھی پینکو اتنی گیارائی میں کیوں جاتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے چلیں بہتر آگے چلیں تو اس میں یہ میں نے کہا کہ اس کو کسی آستان پر بھی جا کے یہ کام کرنا غلط ہے اس کے بعد اور اس کے بعد پھر ایک آور ایکسیپشن جہاں یہاں پہ بیان کی گئی ہے استراری حالت کی استراری حالت کی کہ یہ جتنی بھی چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں جو خبیز کی نوئیت کی چیزیں ہیں قطع نظر کے چاروں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں خبیز کی نوئیت کی چیزیں وہ تمہارے لیے کھائی جا سکتی ہیں تم کھا سکتے ہو لیکن یہ کہ تمہاری استراری حالت ہو جائے استراری حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ سرکمسٹرانسز پیدا ہو جاتے ہیں جس میں زندگی اور موت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے آپ نے جان بچانی ہے تو اس جان بچانے کے لیے جو ایکسیپشن دیا اس کو بھی ریگولیٹ کیا ہے ایسا نہیں کہ اس کو بھی چھوڑ دیا ہے اس کے لیے دو کنڈیشن یہاں پہ رکھی ہیں غیرہ باغیم والا آد باغ بغا یبگی اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا اور آد کا مطلب ہوتا ہے کہ لیمٹ کو کراس کر جانا ٹھیک ہے نا تو یہ کہ جب آپ کھائیں تو نہ ہی آپ کے اندر چہنے والا موڈ ہو ٹھیک ہے نا اور نہ ہی جب آپ کھائیں تو جتنی جان بچانی ہے یعنی اتنا ہی کھائیں یعنی آپ نے دو لکھ میں کھانے تھے آپ نے دو لکھ بھی جائے چار کھا لیے اس سے آگے نہ پڑے تو یہ اس حد سے بھی آگے نہ پڑے یہاں جو باہ کا لفظ ہے نا یہ پھر بڑا خوصور طریقے سے قرآن کیز نے استعمال کر لیا ہے یعنی چاہنا اب کیوں چاہتے ہیں یعنی کھانا کھاتے ہیں تو زندگی لیے کے لیے تھوڑا ہی کھاتے ہیں جان بچانے کے لیے تھوڑا ہی کھاتے ہیں ہر وقت جو صبح و دفعہ شام کھاتے ہیں اس کے اندر ہماری کوئی رغبت بھی ہوتی ہے نا چاہت بھی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ ہماری اپنی طبیعت کر رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ملکے جو ہے نا آپ کے اندر یہ خواہش پیدا کر دیتی ہیں تو یہ بیسیکلی پھر وہی بات آگئی جس طرح جس طرح طیب چیز کھاتے ہیں نا ایسے نہیں کھانے بیٹھ جانا وہاں پر ایسے ہی اس کو کھانے نہیں بیٹھ جانا آپ کے اندر جو ہے نا وہ خواہش نہیں پیدا ہو جانی چاہیے اور اس کے بعد یہ کہا دو کنڈیشن لگائی ہیں نا دوسرا یہ کہا کہ ولا آد اور اس کے بعد حدوں کو کراس نہیں کر جانا دو لکموں سے جان پاچتی تھی آپ نے چار خواہ لیے ٹھیک ہے نا تو یہ دو کنڈیشن لگائی ہیں اس طرح ہی حالت پر جب جان پر بنتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات علاؤ کرتی ہے علاؤ کرتی ہے کھانے کے لیے حدیں کراس کرنے کے لیے آپ کے سامنے جو نا زہرہ رکھ دیا ہے اچھا عبادت میں بھی بعض وقت جو نا تنگی اور جو نا سختی پیدا ہو جاتی ہے بعض وقت حالات اس طرح پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک اور فارمولہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یوسر اور اسر کا فارمولہ سورہ بکرہ میں پڑھ رہے ہیں یوسر اور اسر کیا ہوتا ہے کہ نماز آپ عدی پڑھ سکتے ہیں دو نمازوں کٹھا کر سکتے ہیں یا روزہ ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر اس طرح کے کوئی صورتحال پیدا ہوگی یا بعد میں روزہ رکھ لیں جو ہے نا اس طرح باقی عبادات میں اس کو ہم یوسر اور اسر دیکھتے ہیں کوئی سختی کا محلہ آ گیا ہے تو آپ اس چیزوں کو جس طرح سے شریعت میں اس کو بیان کیا اس کے اندر آپ جو فیسلیٹیٹ کیا اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جب زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے تو اس وقت اس کو ہم استراری حالت کہتے ہیں اس کو یوسر اور روسر نہیں کہتے ایک بات سمجھ رہے ہیں نا استراری حالت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی جان بچانی ہے تو اس میں یہ جتنی بھی خبیص چیزیں ہیں قطع نظر اس کے یہ چار باقی بھی خبیص چیزوں ہو سکتی ہیں اب آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں اور جان بچاتے ہوئے دو کنڈیشنز جو ہم یہاں پر بیان کرتی ہیں اچھا اس کے بعد ایک اور پہلو ہے کہ جب آپ کو مجبور کر دیا گیا ہو ایمان سے یعنی ہٹانے کے لیے کفر کے راستے پر لانے کے لیے وہاں پہ آپ کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک طور پر توسری جان بچانہ بیان کر دیا ہے تیسری چوتھی جگہ ایک اور جگہ جو ہے خواتین ہیں ان سے دندہ کروایا جا رہا ہے یعنی کنیزہ عورتیں ہیں سورہ نور میں جا کے اس کو پڑھیں گے ان سے دندہ کر آیا جا رہا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے یعنی جسم فروشی کے لیے اور وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ تمہیں کیونکہ مجبور کیا گیا ہے لیکن تم نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر دے گی تو یعنی یہ استراری حالت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تو یہاں پہ وہ استراری حالت ہے جس میں آپ نے جان بچانی ہے اس کے بعد کہا ہے کہ یہ جو تمہیں ایکسپشن دی جا رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کے پیچھے جانا بتایا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم یہ کام کرنے جاؤ گے تو اس میں تین چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہیں ان چیزیں ہیں جو دیکھنی ہیں تین چیزیں کیا دیکھنی ہیں کہ میرے اوپر استراری حالت آئی ہے کہ نہیں آئی ہو سکتا ہے نہ آئی ہو ٹھیک ہے نا یہ ڈیسائیڈ کرنے پیٹھنا ہے اس کے بعد کھانے بیٹھنا ہے تو اس کے بعد یہ دو کنڈیشنز کھانے کے لیے دو کنڈیشنز ہی ہیں کہ تمہارے اندر خواہش نہ پیدا ہو اور تمہیں جو ہے نا لیمن نہ کراس کر جاؤ یہ تین چیزیں مل گئیں استراری خواہش اور حد کراس کر دینا ان کا فیصلہ کس نے کرنا ہے جس کے ساتھ پیٹ رہی ہے اس ہی نے کرنا ہے نا تو اگر تم یہ فیصلہ اس بنیاد پہ کر رہے ہو گلتی ہو گئی انسان ہے نا گلتی ہو سکتی ہے گلتی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر دے گی کیونکہ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے گلتی نہیں تو کیا ہو گیا پھر سرکشی ہو گی نا تو سرکشی میں تو معافی نہیں ہو گی لیکن یوں ہی تم فیصلہ کرنے بیٹھے ہو گئے اس میں اونچ نیچ تو ہوئی جانی ہے ہوئی جانی ہے ہو سکتا ہے کہ استراری حال میں فیصلہ کرنے میں اونچ نیچ ہو جائے یا جو ہے نا اگلی دو کنڈیشن اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو اگر وہ صورتحال ہے تو تمہارے اندر کوئی سرکشی نہیں پیدا ہوئی تو پھر تمہیں جو ہے نا لوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے استقبار کرنی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نگفور الرحیم ہے اس کو معاف کر دے گی یہ وہ پہلو ہے یہ جو بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں یہ محض صفات نہیں آتی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی تعریف کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اصل میں جو پچھلے بات کی گئی ہوتی ہے اس کے اوپر اصل میں تفسرہ ہوتا ہے کہ تمہیں جب کرنے بیٹھو گے تو یہ کیونکہ میری شریعت ہے اور تم سے گلتی بھی ہو سکتی ہے گلتی ہوگی اور تمہارے اندر گلتی کا احساس ہوگا میرے پاس لوٹ ہوگے تو تمہیں معاف کرتا ہوں گا میں رحیم معاف کرنے والا ہوں تو یہ وہ پہلو ہے اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کی یہ جو ہے نا پوری آیا جو ہے ون فورٹی فائی یعنی خاتم کرتے ہیں اس کو اس میں ایک پہلو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے جو نہ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں جب یہ بات کہی جا رہی تھی یہ پوری پوری آیا یہ اس بیگراؤنڈ میں کہی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہم نے شریعت دی تھی یا پچھلے پیغمبروں کو دی تھی ان سب کے اندر یہ چیز تھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اشتباہ ہو گیا اس کے بارے میں ہمیشہ سے انسان ان کے بارے میں مشتبہ ہو سکتا تھا اور ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو اسی طریقے سے بیان کیا ہے اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی زمانے سے اس کو کہا جا رہا ہے اور ترات کے اندر بھی یہ اسی طریقے سے موجود ہے ترات کے اندر بھی اسی طریقے سے موجود ہے قرآن کے اندر بھی اسی طریقے سے موجود ہے آگے جو چیزیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب وہ خالصتا آستہ 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 جانا ابراہیمی جو مذہب ہے اس کو جانا انوالف کیا جائے گا لیکن یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کچھ چیزیں پہلے بتا دیتا کچھ چیزیں بعد میں بتا دیتا بعد میں جا کر یہ کلیر یہ سٹیٹمنٹ دے دے گا کہ یہ جتنی بھی پچھے باتیں کہی گئی ہیں یہ ساری ساری ابراہیمی اسلام کے جو ہے نامذہب کے حوالے سے تھی اور جن کو تم بھی جانتے ہیں یہ چیزیں ہمیشہ سے رہی ہیں ابھی یہ چیز جو ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ اگر ہم اس کو دیکھیں سورہ انیسا کے اندر میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاتا ہوں ابھی آپ کو سامنے کھولتا ہوں تو اس میں یہ کہا گیا ہے میں ابھی آپ کو وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں چارج ختم ہوگی کوئی بات نہیں اچھا یہاں پہ اچھا اس کے بعد سورہ آل امران ہے سورہ آل امران ہے یہ اس کی آیان نمبر 93 ہے اس میں یہ کہا ہے یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو کہی جا رہی ہیں یہ ہمیشہ سے حلال رہی ہیں اور بنی اسرائیل کے لیے حلال رہی ہیں سوائے چند ایک چیزوں کو جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے خود اپنے یعنی سوائے جو سوری حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنی پسند اور نا پسند پہ کوئی چیزیں اپنے لیے طبیعت کے لحاظ سے جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمیتے تھے اپنے اوپر انہوں نے نہیں کھایا نہیں کھائی اور تم نے ان کو اٹھا کے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تو یہ جی کلتامی کانا کانا کا لفظ آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا ترجمہ بھی اسی لحاظ سے نیچے کیا گیا ہے انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر ترات کی تصدیق کرتے ہیں اور ان میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہو کہہ دو کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں جساں تمہیں قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پیغمبروں سے چلی آئی ہوئی بات ہے یہ کوئی آج جو ہے نا حدیث ہے چھوٹی چی پڑھ لیتے ہیں وہ تو لازمی ہے بہت شکریہ آج کی اچھی ڈسکشن رہی ابھی تو باقی ہے وہ فون پہ کلاس دی جائے گی سفرا سب پریشانہ ہوئی ہے کہ مجھے کلاس ہونی ہے آپ پہ جائے نا وہ کلاس ہونی ہے آپ پہ کلاس ہونی ہے ایک سیکنڈ جی میں ابھی کھلتا ہوں آج صاحب جو ہے نا وہ